نے کہا کہ بیٹے مسلمان تو آپ ہیں مگر اب آپ کی مسلمانیاں ہوں ہم سب آپ کو دولہ بنائیں گے اچھے اچھے پکوان بنیں گے سب مہمان ہمارے نادر میعہ کے لیے ہار پھول اور مٹھائیاں لائیں گے پھر پھوپی جان نے ایک پان موں میں دبایا اور مسلمانیاں کیسے ہوتی ہیں اس کا تفصیل بیانی اور آخر میں کہ بس چڑیا اس طرح گھڑ جا گی میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے گزارش کی کہ اے دونوں جہانوں کے خالق تو بے شک بے عیب ہے تیرا کوئی کام ادھورہ نہیں ہوتا تجھے یہ بچہ ادھورہ مسلمان بنانا مقابلہ میرے مالک تو جانتا ہے کہ پچھلے ہفتے جگین مجھے لگی تھی میں دو دن تک میں شاب نہیں کر سکتا اور ٹھوپی جان کہتی ہے کہ جرہ اس بے جان بے ضرر سی خال کو اس طرح سے کاٹے گا اللہ پاک تو کن فیہکون کے پدرت والا یا تو صبح تک اس مونگ پھلی کو باقی مسلمانوں جیسا بنا جاتا ہے یا پھر میرے گھر میں موجود تمام لڑکوں اور مردوں کو ویسی ہی مونگ پھلی عطا کر جیسے جمعہ کے روز مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کی دعا ضرور سنتا یہ سن کر یہ سوچ کر دل کو سکون ملا میں نے آنکھیں کھولی اور تمام لڑکوں اور مردوں کو بغور دیکھا اور مسکراتا ہوا پھوپی جان کے پاس چلا آیا انہوں نے حسب عادت میرے گال پر کتھے بھرا بوسا چھاپ دیا اگلی شام گھر میں بہت نیمان جمع تھے اور زیادہ تر رات کو یہیں رکنے والے تھے کہ صبح رسم خطنہ میں ان کی شمولیت یقینی ہو سکتی ان دنوں یہ کام بہت احتمام سے ہوتا تھا بچے کو نیلا دھلا کر بروکیڈ کی گھٹیا سی شیروانی پنائی جاتی ہے جو باقاعدہ جسم پر ددوڑے لازمیں بچہ بروکیڈی خارش سے زخمی ہو جائے مگر خاندان والے اسے دولہ ضرور بناتے پھر تاج پہنایا جاتا وہ بھی کسی خاص چھبنے والے کپڑے سے کپڑے سے اس طرح بنوایا جاتا کہ ہر بچے کو چھوٹا یہ تاج کبھی بھی سائز کا نہ ہوا پیجامہ یا شلوار صرف اتنی ہی دیر استعمال ہوتے جتنی دیر جرہ کا انتظار ہوتا اس کے بعد تو تہبن یا لنگی سے ہی سارے کام لیے جاتے رات ہو چکی سونے کیلئے محمدی بسترے ڈالے گئے یہ سہولت صرف زنان خانے میں مہیا کی گئی تھی مرد حضرات کو اجازت تھی کہ وہ سوفے غالیچیں دری تخت جہاں جگہ ملے سو جاؤں اب ایک بڑے کمرے میں عورتیں لڑکیاں اور میں چونکہ میں بچہ تھا اور دوسرے کمرے میں تمام مرد حضرات یہ دونوں کمرے برابر برابر تھے اور اگر آپ دروازے کے پاس لیتے ہیں تو دونوں کمروں میں ہونے والی کارروائی دیکھ اور سن سکتے تھے لڑکیوں اور مجھے جلدی بستر میں جانے کا حکم ملا بجو نے مانیٹر کے فرائض انجام دی سب لڑکیاں بجو سے بہت چھوٹی اور مجھ سے بہت بڑی تھی ہمیں لٹا دینے کے بعد بجو کمرے سے چلی گئے لڑکیاں دو دو اور ٹین ٹین کی ٹولیوں میں آپس میں ٹھٹولیاں کرنے لگیں میں دوسری طرف کروٹ کر کے لیٹ گیا چادر سر سے تان دی نیند تو کوسو دور کی تھوڑی دیر میں لڑکیوں کی آوازیں مردم ہوئیں تو مجھے پہلا خیال زکا اللہ جدرہ کا آیا قد چھوٹا دبلے پتلے آواز باریک اور اتنی ہی باریک موچھیں وہ حجام بھی تھے اور محلے میں لکڑوالی دکان خوب چلتی تھی ہر اتوار اببار چھوٹے پوپا اور خالو میاں جو پڑوس میں ہی رہتے تھے دالان میں بیٹھ کر زکا صاحب کی خدمات حاصل کرتے اور آخر میں تینوں حضرات ایک صف میں کھڑے ہو کر اپنے اپنے کرتے اتار کر آسمان کی طرف ہاتھ کر کے کھڑے ہو جاتے جیسے اس پور میں سزا کے طور پر ہاتھ اوپر کر دیئے جاتے ہیں زکا صاحب چمڑے کے پٹے پر اس طرح تیز کرتے بسم اللہ پڑتے اور آن کی آن میں چھے بغلوں کو لہو لہان کرتے پھر اپنے کٹوٹ چھپانے کے لیے اس پر پاودر ڈالتے اببہ سے پیسے لیتے وقت خدا سے زیادہ اببہ کی سنہ پڑتے دیکھتے صاحب کہاں گیا چشمہ ہے نہیں میرے پاس نہیں اببہ سے پیسے لیتے وقت خدا سے زیادہ اببہ کی سنہ پڑتے اور پاک صاف رہنے کی دو چار من گھڑت حدیثیں بھی چھناتے اور اگلے اتوار کا وعدہ کر کے چلے جاتے زکا اللہ جرہو نائی جب جب اس طرح پکڑتے بسم اللہ ضرور کہتے اور ضخم بھی ضرور لنا اب میں یہ سوچ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ یہ شخص کل صبح خدا کا نام لے کر آدھے سنٹی میٹر خطر کے حقیر سے انہوں پر کس طرح کام کرے گا جو آدمی موں پھائی سے کئی گناہ بڑے سر پر اٹھارہ بیس کٹ لگا سکتا ہو اس سے خوف زدہ ہونا تو واجب ہوں خدا خدا کر کے لڑکیوں کی مسکوٹے ختم ہوئیں این اسی وقت عورتوں نے کمرے کی راہ نیر سب سے پہلے بجو داخل ہوئیں اور میرے قریب آ کر کہا بھئیہ سو جیا کیا میں نے جھٹ موں سے چادر اتاری اور بجو سے فرمائش کی کہ میں دروازے کے پاس سونا چاہتا ہوں انہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا مگر بڑی تھوپی جان جو کہ ان کی والدہ تھی کہ حکم پر این اس جگہ میرے اور اپنے سونے کا انتظام کیا جہاں دونوں کمروں کا سندم تھا ہم لیٹے ہی تھے کہ میرے کان مردانے میں ہونے والی گفتگو کی جانے ہو گئے جہاں اببہ چھوٹے پوپا خالو جان اور ایک دور پار کے ہشتہ دار چچا بیکھے شراب کی چسکیاں لے رہے تھے اور میرے کزن جو کہ عمر میں مجھ سے کم اس کم اٹھارہ سال بڑے تھے ان میں سے دو کی شادی بھی ہو جکی تھی بزرگوں سے تھوڑا پرے تاج کی بازی جمائے ہوئے تھے خالو جان اببہ سے مخاطب ہوئی بھائی صاحب کیا اچھا کیا آپ نے جو زکا صاحب کو ناظر میاں کی ذمہ داری سو صاحب کیا ہلکا ہاتھ ہے ہمارے اسلم غفور بھائی کے سجاد اور آس پاس کے ناجانے کتنے لڑکوں کی مسلمانیاں زکاولہ جردہ نہیں کی چھوٹے پوپا نے بات آگے بڑھاتے ہوئے تھا بھائی صاحب خاندانی آدمی ہے ان کے اببہ مرہوم بھی یہی کام کیا کرتا ہے آپ نے تو کبھی ہمیں برائینا دیکھا نہیں مگر ہماری عمر کے بیشتر لڑکوں کو زکاولہ کے والد مرہوم نہیں دعا صاحب کیا چھیرہ لگاتے ہیں کیا تھار موڑتے ہیں پھر پٹی بانگنے سے پہلے سر کو اس خوبصورتی سے باہر کی طرف ابارتے ہیں جیسے بھائی وہ جیسے چودہ آگست والے دن پرچم پوری آن بان اور شان سے گنڈے کے آخری سرے پر سینہ تار گھر ہر خاصوان کو فیضی آتے ہیں دور پار کے ججا بھی کب چپ رہنے والے تھے ایک بڑا بڑا سا گھوٹ بھر کر کہنے لگے بھائی صاحب مہارت اتنی کہ مال آرڈر پر بھی تیار اپنے شبلی بھائی کے لونڈے کی چودہ برس کی عمر میں ختمہ ہو لڑکا جوان ہو چکا تھا مگر سامان کچھ قابلے قبول نہ تھا زکا صاحب نے اپنے والد سے سیکھے علم اور اپنی مہارت سے ایسا نمونہ کا یاد دیا کہ آج شبلی بھائی ان کا لونڈا اور بہو سب مطمئن اببہ پہنی بار مسکرائے اور ساتھ ہی سب کا پہتہہ چھوٹے ادھر مجھے خوف کے مارے یا خونکی کی وجہ سے تھندک سی محسوس ہوئی میں گھٹھڑی سا بن گیا شاید بجو کو میری حالت کا احساس تھا انہوں نے مجھے اپنی خیش کے اندر گسیٹ لیا اسی دوران ایک خاتون جو کہ ان دور پار کے چچا کی بیگم تھی بڑی پھوپی سے مخاطب ہوئیں شبلی کے لڑکے کی کیسیت اور احوال بیان کیا اور پوچھا آپا ناظر میاں میں تو ایسی کوئی کمی نہیں خوپی جان غصے سے مگر سرگوشی میں بولی ای نوج منہ میاں ابھی صرف آٹھ بھرس کے تم نے تو لڑکا جنا نہیں تمہیں کیا معلوم کہ لڑکوں کی پرورش کس طرح ہوتی خوپی جان غصے میں نہ جانے کیا کچھ بول گئیں اور بولتی گئیں کبھی کب خوپی جان خاموش ہوئیں اور کب میں سویا کچھ یاد نہیں صبح ہوئی ہر روز کی طرح بجوں نے مجھے خوب اچھی طرح نلائے خود بھی بسل کیا انہوں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا مجھے شیروانی پہنائی گئی جب تک زکاہ اللہ جرہ نہ آگئے لڑکیوں نے بنڑے کے گیت دار اور پھر وہ گڑی آئی بپول پیس صاحب کے اور پھر وہ گڑی آئی جب بجوں نے مجھے مقتل کی طرف روانی میں بھی رو پڑا اببہ نے ہم دونوں کو دلاسہ دیا مجھے اس تخت تک لے کے گئے جہاں زبیحہ ہونا شیروانی پیجامہ اٹھارے گئے تیبن لپیٹا گیا مجھے لٹا کر زکاہ اللہ نے اپنا اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ پڑھ کر اس چھیچڑے کو دو لخت کر دیا پھر ویسا ہی ہوا جیسے چچا خالو اور تھوپا نے بیان کیا تھا زکاہ اللہ واقعی ماہر خاتم تھے اور اب تو مختون بھی ان کے پرستاروں میں شامل اگر پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو تو مجھے بتائیے میں کوشش کروں گا کہ زور سے پہلی ایک اور مذہدار بات یہ ہوئی جو یہ تحریک ہے کہ نوجوانوں کو اور مطلب میری عمر کے لوگ کو نوستیلجک کیا جائے اور نوجوانوں کو بتایا جائے کہ بھئی رسم ختمہ کیسی ہوا کرتی تھی شامدار ہوا کرتی تھی اور ایک چیز اور ہے ہمارے مارچرے میں سمہاو ہم اپنے بچوں کو چاہے وہ بچیاں ہوں بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں ان کو ہم پیوبرٹی کے بارے میں بلکل نہیں بناتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے باہر سے جو بھی کچھ سیکھتے ہیں اور آج کل تو انٹرنیٹ آگیا ہے پچھلے بیٹ سال سے کافی نامہ کولیت ہے اس پر اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا ہر محلم اور لڑکے اس سے واقف ہوں گے لڑکیوں کو شاید معلوم ہوئے نہیں عورتوں کو گرلز سامنے رکھتے ہیں اس سے واقف ہوں گے ہوا یہ کرتا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ محلے میں ہوتے تھے اور وہ آپ سے کوئی آٹھ دس سال بڑے ہوا کرتے تھے اور وہ آپ کو جوان ہونے میں مدد دیتے تھے وہ آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سناتے تھے یہ کرتے تھے وہ رسائل اور جرائد آپ کو دیے جاتے تھے جو با تصویر ہوتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ہاتھ جاتے تھے کیونکہ گھر والے توجہ نہیں دیتے تھے بڑے بھائی سے بھی آپ پوچھیں تو لحول والا قوت اللہ بللہ ہوتا ہے تو بھائیہ کسی بڑے باہر والے سے ہی پوچھتے تھے اس مضمون کا نام ہے بلوغت بڑے مہربانی جو والدین ہیں یہاں پہ اپنے بچوں کو بڑے مہربانی جب وہ اس عمر پہ پہنچیں کہ وہ بالک ہو رہے ہیں بچے اور بچیاں کو ان سے بات کیجئے تاکہ ان کی مشکلات آسان ہو یہ کافی بڑا شاک ہوتا ہے آپ سب گزرے ہیں اس سے خیر اس کو انجوائی کیجئے میرے دو عدد بیٹیں ہیں اور دونوں یونیورسٹی جاتے ہیں اور میں اس قلب سے گزرا ہوں لیکن میں اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ وہ کیونکہ ولایت میں رہتے ہیں تو وہاں تو بچپن سے ہی آپ کو بتایا جاتا ہے تو میرے بچے تو پڑ گیا جوان بھی ہو گئے کسی طرح باقی خیال دکھئے نادر علی خان جن کے بارے میں ابھی ہم نے مضمون پڑا نادر علی خان نام سے تو آپ واقف ہوں گے کار نادری کا بیان کیا کیجئے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ جی رہے ہیں اور بھرپور جی رہے ہیں یک طرفہ گفتگو پر یقین رکھتے ہیں یعنی وہ کہیں اور آپ سنیں اس ہی لیے مولو لاغ پر پدرت ہے ایک دن پرشی پر تقریباً اکڑو بیٹے تھے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب خان صاحب بہت حصے میں ہوتا ہے میں قریب پہنچا ابھی میرا سلام ادھورہ ہی تھا کہ مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اس ہی کرسی پر کھڑے ہو گئے جس پر اکڑو بیٹھے ہوئے تھے میں نے سمجھ گیا کہ آج مولو لاغ ہو گیا کہنے لگے آج بزارتِ ثقافت کے کسی افسر کا فون آیا دعا سلام کے بعد اس بدبخت نے مجھ سے کہا کہ جو مولو لاغ آپ ہمارے محکمی کی فرمائش پر لکھ رہے ہیں اس میں کتنے ادھا کاروں کی ضرورت میں مجھے کہتے ہی وہ کرسی سے کھوڑے اور میرا گریبان پکڑ کر کہنے لگے ابھے مونو لاغ میں کتنے ادھا کاروں کی ضرورت میں میرا گریبان پکڑے پکڑے اس افسر کے بھدرگوں کو ایسے ایسے القبات سے نوازا گیا کہ اگر وہ افسر سن لیتا تو سب سے پہلے اپنا اپنے خاندانی نام یعنی سرگ نیم سے اپنے آپ کو آزاد کراتا اور سرکاری نوکری چھوڑ کر گیرانے کی راہ لیتا ناظر علی خان پیشاورانہ غلطی فرد واحد سے نہیں اس کے خاندان اور پھر ڈی اے نے سے جوڑ دیتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی ایک پیشے سے منسلک نہ رہے اور نہ ہی آج تک کسی بھی کام کا معافضہ لیا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ شاید کوئی ٹچہ انہیں پروفیشنل یا ان کی زبان میں پیشا کرنے والا نہ کہتے اور اسی وجہ سے شاید آج تک کسی پروفیشنل کی عزت نہ کی چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وقیر یا ان جیسے کسی عزتدار پیشے سے منسلک ہو البتہ دھوبید نائی موچی خاطروں وغیرہ سے بہت خلوط سے ملتے ہیں الیاز پنواری اور ملہ پسائی سے بہوجود عزت سے پیش آتے کہ دونوں اپنا ہر مال کسی حکیم کی جڑی بوٹی بنا کر بیٹھیں اب صاحب ایک پان کا ذکر فواس صاحب نے کیا تھا اور ایک پان کا ذکر ہے یہاں کہ صاحب تھانسی اور گلے کی خرابی ضرور کرنے کے پان تو ہر پنواری کے ہاں ملتے تھے مگر الیاز پنواری کے پاس درد زہر لکوریا دائنی قبض بازی بواسیر کے علاج والے پانوں کے علاوہ عاشق ماشوق کسرت اطفال اور توالت انزال جیسے پان خصوصی نقص دستیاب دکان کے ایک کونے میں ایک ٹوٹے ہوئے پلن کی تصویر بھی آویزہ رکھتے ہیں نو بیاتا پہلی رات کے دولہ اور قریب المرگ صرف تصویر کی طرف اشارہ کر کے اپنی اپنی سوریا بندوالے ادھر ملہ بھی ادھر ملہ بھی ادھر ملہ بھی قصائی کم پوشیدہ مسائل کے مالک زیادہ معلوم ہوتی ادھلے کی گوشت کی فضیلت کچھ اس طرح بیان کرتے کہ جیسے ماجون مقوی ہو پونگ، ران اور سینے کے گوشت کو ماجون شباب آور سے تشبیح دیتے بشرتے کے گوشت بچیاں کھو فادل پرزاجات مثلاً در، گردے، کپورے اور اوجڑی وغیرہ پچپن سال تک کے مردوں کو دبل دام پر بیشتے ہیں چھپن سے چھاسٹ سال کے بڑھوں کو صرف پھیپڑے دیتے اور اس سے بڑی عمر کے بزرگوں کو سارے فادل پرزاجات حدیعتاً دیتے کہ اب ان کے کھانے سے ننفع ہوگا ننفع اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے دکانداروں کی عزت کیوں کر نہ ہو جو آپ کے رازدان بھی ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب کمر جمیل سلیم احمد اور پروفیسر کررار حسین کی بیٹھک میں طالب علم، عدب، فلسفے اور منطق کے علوم پر ان جید علمہ سے فیض آفل کر رہے تھے انہی دنوں نادر علی خان نے یہ بیڑا اٹھا رکھا تھا کہ محلے اور غیر محلے کے وہ لڑکے جو جسمانی بلوگت کے دہانے پر ہوں انہیں اپنے علم کی روشنی میں عمر کے ایک سنگے میل سے دوسرے سنگے میل پر پہنچائیں آپ مانیں یا نہ مانیں عمر کا وہ حصہ سب سے حسین ہوتا ہے جب جسمانی تغیرات اور احساسات ایک جانب اور عقل آپ کو دوسری سمت دھکے لیتی ہیں ایمہ مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر والی کہتی ہے تو مگر صاحب ہم نے دیکھا اور پرکھا بھی کہ تمام تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں عقل و دلیل ابھی مہوے تماشا ہی ہوتی ہے کہ احساسات اور جذبات بے خطر آکش پرکیس میں کود جاتے ہیں پھر چہار جانب سے تھنڈی ہوای چلتی ہیں اور دور کہیں سے خماری دم خماری دم خماری دم کے لغمیں گونجتے ہیں نادر بھائی ہم سے پھر دس سال بڑے تھے اور ہم جیسوں کے گروہ تھے وہ باتیں جن کو سن کر کان سرخ ہو جاتے تھے اور اکثر بڑوں سے یہی کہتے سنا تھا کہ جب بڑے ہو جاؤ تو میں خود معلوم ہو جائے تھے ہمیں نادر بھائی کی زبانی معلوم ہیں سکول سے باپسی پر ہم نیم بالکوں کی بیٹھت اس کیپل کے پیڑ کے نیچے ہوتی جس کے سائے میں ایک طرف موچی بیٹھتا اور دوسری طرف ہماری منڈلک جب تک نادر بھائی کا انتظار ہوتا سب دن بھر کی کار گزاری اور گزشتہ شب کے خوابوں کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے مثلا کوئی اپنی فیزکس کے ٹیچر کے بلاوس کے بارے میں بتاتا تو کوئی حساب کی میس کا فگر اس حساب سے بتاتا کہ ہم جیسے آرٹس کے طالب علم بھی جومیٹری میں تاپ ہوتے ہیں ایک ہونے ہار نے تو ہمیں چارلس لاؤ اور آرشمیزس کا قانون بھی اردو اور اسلامیات کی استانیوں کی حرکات سے ایک ہونے ہار نے ایک ہونے ہار نے تو ہمیں چارلس لو اور آرشمیزس کا قانون بھی اردو اور اسلامیات کی استانیوں کے حرکات سے طالب علموں کے جسموں اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے واضح پھر نادر بھائی آتے اور ایک اونچے پتھر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کسی سادو یا مہارشی کی طرح بیٹھے رہتے چند لمحے رکھتے اور آنکھیں کھولتے اور کہتے کیسے ہو دوستو ان دنوں یہ بات بہت عام سی تھی کہ بلوگت کے اسرار و رموز سے اس بچے کو حدث المقدور ناواقف رکھے جائے جو اس عمل سے گزر دا بعض گھرانوں میں خاص طور پر ایسا ماحول پیدا کیا جاتا کہ آپ جوان ہونے کی تمنا ہی دل سے نکا مثلا سخت سندی میں فجر کی نماز کا ہے سما اور وہ بھی مسجد میں اور اس پر ستم یہ اور آپ چاہیں تو ستم بالائے ستم کہہ لیجئے اس کو اور اس پر ستم یہ ہے کہ وضو مسجد میں جا کر ہو گھر میں مسلسل سوک کا سا ماحول رہتا تسبیحات و وضائف کی مخصوص آواز کی بازگشت رہتی اور وقت بے وقت بچے پہ دم کیا جاتی چوبیس گھنٹے وضو میں رہنے کی وہ وہ آحادیث سنائی جاتی جن کو سہا سکتہ میں جگہ نہ بھی اٹھتے بیٹھتے یہ بات باور کرائی جاتی کہ جوانی زندگی کا سب سے شیطانی منحلہ جس پر قابو رکھنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں اور ایسے ایسے سورماو کی کہانیاں سنائی جاتی جو این عالم شباب میں بذلیہ شہادت جنت میں داخل اب آپ ہی بتائیے ایسے ماحول میں خواہشات نفسانی کی کوئی گنجائش رہ جاتی بچے کو اتنا زج کیا جاتا کہ وہ جہاد افغانستان یا افواج پاکستان میں داخلے کی ٹھان لیتا ہے کہ جوانی میں شہادت کے یہی دو شورٹ کریں مدین لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے کسے معلوم تھا کہ وہ نماز جو ہماری فطری خواہشات کو کچلنے کے لیے مسلط کی گئی تھی وہی نماز رافعہ حاجات ہو گئی موسم سرما کی تاطلات کا اعلان ہوا تو ہمیں حکم ملا کہ آج سے زہر کی نماز بھی مسجد میں باجمات پڑھو گئی ہی آل الفلا کی آواز پر ہم توہن و کرہن مسجد کی جانب چل پڑے ابھی ہم موچی کے کیے کے پاس ہی تھے کہ ہمارے پکے دو سخت حیدر نے ہمیں آواز دی ہم نے مڑ کر دیکھا انہوں نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا اور مدرسہ ناظری کی تفاصیل و اغراض و مقاصد سے ہمیں آگا بے اختیار ہمارے موہ سے سبحان اللہ نکلی اور بعد از نواز دہور گھر واپسی پر رکنے کا وعدہ کر کے مسجد کی جانب چل پڑے بہت خجو و خضو سے نماز پڑھی مسنون طریقے سے دعا میں پہلے اللہ کے خالقے کل کل ہونے کی باواز بلند تائید کی اور آخر میں اپنی غرض کی تقریبا تکمیلی پر اس کا شکریہ آدھا کیا فرق جذبات میں دعا کے بعد ایک سجدہ اور جڑت ناظر بھائی سے پہلی ملاقات انہوں نے برادرانہ شفقت سے ہمارا استقبال کیا اور دوسرے لڑکوں سے کہا کہ جو میں بتا چکا ہوں اس کو بھی بتا دو اور کوشش کرو کہ جمعہ تک تمہارا ہم سبق ہو جائے اسلم اور ہم اسلم ہم سے دو تین سال بڑا تھا اس کو ایک کتابچہ دیا اور خود کہیں چلے گا لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون تو ہم آج بھی نہیں جان سکتے مگر سرے ورک دیکھ کر کتاب کا مواد ضرور بھاپ لیتے ہیں جو کتابچہ اسلم کے ہاتھ میں تھا اس پر ایک خاتون دو کترنے لپیٹے ایک جھاڑی کے پیچھے سے تقریبا نمود آتے ہیں یعنی ساپ چھکتے بھی نہیں ساپنے آتے بھی نہیں خاتون کا جثہ اجنسہ الورا کے مجسموں کا سطح بڑی بڑی نیلی آنکھیں سنہی بال چھلہ سی کمر گولائیاں جیسے گولان ہلس ایسی تصاویر یک طرفہ ذہنی اقتلات کے کارن مارز وجود میں آتے ہیں اور یہ کال فینٹیسی یک طرفہ ذہنی اقتلات ایسی تصاویر یک طرفہ ذہنی اقتلات کے کارن مارز وجود میں آتی ہیں جن کا مقصد فقط یورپی ایمپیریل ممالک سے اظہار نفرت ہے اس دن ہمیں لارجر دن لائف کے معنی معلوم ہی ہمیں معلوم تھا کہ اس زندگی میں تو ایسا شاہتار نصیب نہ ہوگی شاید یہ وہی تصویر ہے جس کے بارے میں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہورے ایسی ہوں گی کہ ایک گولائی سے دوسری گولائی کا سفر انسان ستر سال میں تک ابھی انسان ستر سال کی مسافت کرنے ہی والا ہوگا کہ ایک اور ہور جو پہلی ہور سے زیادہ حسین ہوگی آئے گی اور کہے گی ہمیں نہیں خوف کے مارے ہم نے آنکھوں کے بجائے تانگیں بھیج لیں اب روز ہم پیپل کے پیڑ کے نیچے جا بیٹھتے تعلیم روزانہ ہوتی ہر روز ہمیں یہ احساس ہوتا کہ کاش یہ مدرسہ ہم چار مہینے پہلے ہی دریافت کر لیتے تو اتنا وقت نہ زائع ہو ناظر بھائی ایک غیر معمولی استاد تحریر تقریر اور تشخیص کے ماہر تھے تشخیص سے گھبراتے تھے تاریخ سے چڑ جاتے تھے دورانے تعلیم یا اس کے بعد کسی بھی لڑکے کو چھوا نہیں البتہ دھو بن گھروں میں کام کرنے والی اور جمع دارنی کو چھوڑا نہیں آپ معاشرتی تفریق کے قائل نہ تھے فیر کو ہم نے بتا دیا اب قول بھی سن لیجئے آپ کہا کرتے تھے کہ ہو مہترانی کے رانی سب برابر مہترانی سویٹ جیگم کو کہا جاتا ہو مہترانی کے رانی سب برابر ہیں نگاہ عشق میں کوئی شرور تاسک نہیں بلا تفرقوں کا چلتا پھرتا نہ ہونا دے گئے اور بحبل اللہ کا استعارہ بھی ناظر بھائی نہیں ہمیں سمجھا چکے ہمیں تعلیم حاصل کرتے چار مہینے ہونے والے تھے تین لڑکے جو ہمارے بعد آئے وہ غسل واجب کی شیرینی بھی تقسیم کر چکے نہ جانے ہمیں یہ سعادت حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہے سبتہ حیدر اپنے نانا کی دکان سے خوش میوہ جاچ چرا چرا کر ہمیں دیتے ایک اور ہم جماعت کسی حکین سے ایسی جڑی بوٹیا لے آئے جن سے جسم میں گرمی آتی کوئی شہر لایا کوئی ایرانی زیتون بھی لے آئے ان مقوی رضاوں کا اثر جہاں ہونا تھا وہاں تو نہ ہوا البتہ میدے کی گرمی سے مل پہ مہا سے نکل آئے مہا سے بدشکلی بدکاری اور بدنامی کی سوغات اپنے ساتھ لاتا شکر ہماری اس وقت بھی واجبی سی تھی بدکاری کو جی تو چاہتا تھا مگر ہم اس پابل نہ دیتے ساری فکر بدنامی کی تھی ساری فکر بدنامی کی تھی کہ ایسے لڑکے جن کے چہرے پر عوائل نوجوانی میں مہا سے نکل آئے لوگ انہیں لوٹی تصور کرتے اب میدے کی گرمی مارنے کے لیے گھر والوں نے ہمیں کیری کا پنہ امی کا شربت اور سونک پودینے کا پانی بلانا چکے صبح شام نیم اور نیبولی کے پانی سے غسل کا بھی حکم میں تھا ہم نے پڑھ رکھا تھا کہ کھٹے اور بدزائقہ مچروب ہمیں ہماری منزل سے دور کرنے کی ساتھ اور آدو وزائف کی بڑھ بڑا ہٹ اور بن بناہ ہٹ مزید بڑھا دی گئی ہمارے بیت الخلا اور غسل خانہ استعمال کرنے کے اوقات مزید کم تک دیئے ایسے ماحول میں صرف ملک الموت ہی آ سکتا ہے جوانی میں اگلے دن ہم نے مسائب اور مظالم کی داستان ناظر بھائی کے گوشت گزار کی وہ سنتے رہے اور مسکراتے رہے ہمیں گھر جانے سے پہلے انہوں نے صرف اتنا کہا کل مٹھائی ضرور لگ اگلے دن پیپل کے پیڑ کے نیچے سب نے مل کر مٹھائی کھائی اور ہمیں مبارک بات دی ہمارا جشن بلوغت بھرپور جذبے اور عقیدت سے منائے جس بلاغت سے بلوغت کا بیان ہوا ہے یقیناً اس کے بعد آپ سے بھالو ہوئے ہیں اس کے لئے ایک برداد اور بنتیں گے سب بات دینے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہاں کہیے اس کا اور ہی مزا ہے تو اب ہم باقاعدہ تلس میں ہوش روبا کا آغاز کریں گے بات یہ کیا یہ مائک لگایاں فیس بک لائد کے لئے اچھا ایسا ہے کہ اس کو یہاں رکھ لیں سہرہ تو شمسورمان فاروقی صاحب کے سلی جاتا ہے داستان ایک زمانے میں اس قدر مقبول ہوا کرتی تھی داستان گوئی اس قدر مقبول ہوا کرتی تھی کہ جب داستان کو چھاپنا شروع کیا گیا تو یہ داستان کئی ساری داستانوں میں جو مقبول کرین داستان تھی امیر حمزہ داستان امیر حمزہ اس کو جب چھاپا گیا تو وہ کوئی چھاریس جلدوں میں سمائی اور ہر جلد کوئی اس کے کوئی ہزار سفاد تھے اب ہم افسوس کی بات ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ داستان گوئیوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا بلکہ ہم داستان گوئی کا طریقہ بھی کچھ ہمیں نہیں معلوم نہ صرف یہ بلکہ ہم نے کچھ داستان گوئیوں کے بارے میں بھی کچھ ایسی معلومات اکٹھا نہیں کی کہ جس کے بارے میں کچھ بات کی جا سکے ہم ان کرداروں کو بھی بھول گئے ہیں جو کسی زمانے میں لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوتے تھے تو ان کرداروں کا تھوڑا سا تارروف تھوڑا سا داستان کا تارروف آپ بیٹھ جائیں ایک بار سیٹ کرنے تو داستان تلس میں ہوش ربا ایک حصہ ہے داستان امیر حمزہ کا اور داستان امیر حمزہ جیسا نام سے واضح ہے داستان حضرت عبدالمتعلب کے بیٹے امیر حمزہ کی جن کا سب سے بڑا دشمن ہے زمروچہ باختری جیسے لوگ لقا یا کچھ اور بھی آپ برا جو بھی کہہ لیں لقا بھی کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو خداون مانتا ہے اور امیر حمزہ چاہتے ہیں کہ اس جھوٹے خدا کو شکست دے کر اسلام کا بول بالا کیا جائے لقا عموماً ہر جنگ مند کے بعد اپنی جان بچا کر کسی اور جگہ پہنچ جاتا ہے اور کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے امیر حمزہ اس ملک میں بھی حملہ کرتے ہیں اور اسلام کا جنڈا گاڑتے ہیں داستانِ تلس میں ہوشربہ کا آواز وہاں سے ہوتا ہے جہاں امیر حمزہ سے جان بچا کر لقا پہنچتا ہے کوہِ اپیق میں اور کوہِ اپیق کی سرحد جڑتی ہے سلطنتِ تلس میں ہوشربہ سن سلطنتِ تلس میں ہوشربہ سلطنت ہے کافر جادو گروں کی جن کا شہنشاہِ افراسیاب جو لقا کو خداون مانتا ہے اور اس کی مدد کے لیے گاہے بگاہے ساہروں کی جادو گروں کی فوج بھیجتا رہتا ہے تلس میں ہوشربہ میں صرف ساہر بستے ہیں ساہر ساہر نیاں وغیرہ اب ادھر امیر حمزہ تو لقا سے جنگ کر رہے ہیں ادھر ان کے بیٹے بدیر زمان غلطی سے شکار کی غرض سے نکلتے ہیں اور غلطی سے تلس میں ہوشربہ پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کو ساہر قید کر لیتے ہیں جب اس عمر کی خبر امیر حمزہ کے پاس پہنچتے ہیں تو امیر حمزہ اپنے نواسے کو جس کا نام اصد ہے جو کہ آگے چل کے تلس میں کشا کہلائے گا اس کو بھیجتے ہیں ماں پانچ ایاروں کے تلس میں ہوشربہ کو فتح کریں مگر ہوتا یہی ہے کہ اصد بھی کسی شہزادی پر کافر جادو گرنی پر عاشق ہو جاتے ہیں صحیح ہے اور قہد ہو جاتے ہیں اور عمومن داستان کا زیادہ حصہ اسی بات میں ہے کہ کس طرح سے اصد کو آزاد کرایا جاتے ہیں تو شہزادی بلکل ناکارہ قسم گئی ہیں جیسے ہوتے ہی ہیں تو اصل کام ایاروں کا ہے تو ابھی جو ہم داستان آپ کو سوائیں گے اس میں بھی ہوا یہی ہے پہلے رزم یعنی جنگ کا بیان ہوگا اور پھر بیان ہوگا کہ تلس میں ہوشربہ میں جا کر کس طرح سے امر ایار اصد تلس میں کشا کو آزاد کرا رہا ہے امر جادو سے امر جادو افرانسی آپ کا سپس آلار ہے اور اب آپ دیکھئے گا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے میں یہ پہلے سے بتا دوں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ داستان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ سپوائلر الیٹ سب کو پتا ہے یہ رو جیت جائے گا صحیح ہے تو پریشان نام بات یہ ہے کہ کیسے جیتے گا تو داستان اومن ساخی نامے سے شروع کی جاتی ہے اور جو ساخی نامہ آج میں لے کر آیا ہوں اس کو آپ شہر آشوب بھی کہہ سکتے ہیں جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں خاص طور پر رندوں پر بہت برے حالات ہیں تو آج ساقی سے نہ مطلب ہے نہ کچھ جام سے کام بادہ رنج سے بے ہوش ہیں میں خار تمام خود فراموش ہوئے ساقیہ میں کشہ سے میں قدہ چھوڑ کے مسجد کی طرف جانے لگے جادہِ راہِ ادم زلف بنی ساقی کی سر سے بڑھ کر جو چلی جا کے کمر تک پہنچی جوش پر موسمِ گل آیا تو افسوس افسوس بند میں خانے کا در ہو گیا افسوس افسوس محتصر نے کیا پابند شریعت ہم کو پارسائی کی لگائی گئی تحمد ہم کو قید یہ شرع کی کب تم سے اٹھے گی اے جا عجی لا حولہ ولا قوبتہ اللہ بندہ آپ کہتے ہیں تعلیہ اسی لیے تعلیہ پڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں بڑی بیزتی ہوئے انگی تو بیزتی سے پریز کیجئے اور دل کھول کر واہ کے ڈومرے برسائی ہیں تو ساقیانِ خمخانہِ اسمار و جرہ نوشانِ جامعِ افکار بادہِ ارغوانیِ شنجرفِ تحریر سے ساغرِ قرطاس کو اس طرح مملو کرتے ہیں کہ بروزِ جنگ میدانِ رزم میں سفارائی شروع ہوئی مہمناو مہسراو قلبو جناو ساقاو کمیگا چودہ صفے مسل سبد سکندر کے آراستہ ہوئے سواروں کے آگے پیادے جنگ کے آمادے دیوارے فوج تھے سوار دریائے لشکر میں موج درموج دے گھوڑے برابر برابر تھوٹنی سے تھوٹنی پٹے سے پٹھا دم سے دم سم سے سم ملائے کڑے تھے نقیب جو آگے بڑھاتا تھا اسے پیچھے گھٹاتے تھے گھٹے ہوئے کو آگے بڑھاتے تھے دم بدم باجے رزمی بجھتے تھے مرکب علف ہوتے تھے کہ یقایت نقبائے خوش آواز اور گوئیے کے لڑکے سرود نواز یہ لٹ پٹی دستاریں باندھے تھے انہوں نے بیلہان دلکش سرود بجا کر مضمت دنیا دنی گائی اور یہ صدا بہادروں کو سنائی کہ بہادران نہ ایمان ہے نہ سام ہے نہ صفحہ ہستی پر نشان زال خوان شام ہے برزو رہا نہ بیزن ہے نہ اس بلندی و پستی پر اسفندیار روئی تن ہے کیسے بہادر سفشکن تہم تن نوجوان رست میں دستان پیر فلک نے بچش میں زدن تہہ خات کیے مگر جورت سے نام باقی ہے ہر ایک کا ذکر شجاعت کافی ہے لڑائی رسن اتفاق ہے کہ مشہور ہے تلوار کی آج سے گیلے سوکھے دونوں جلتے ہیں سر و گردن میں لاغ ہے یہی غزب کی آگ ہے زندگی دونوں کے نام ہے نام کر لو اے نوجوانوں لڑ بھیڑ کر خوش رخرو ہو جس کا قدم ڈگمگائے گا وہ کہیں آبرو نہ پائے گا لوہا لوہا سب کہیں لوہا بری بلائے پگ آگے پت رہے پگ پاچھے پت جائے یہ کہہ کر نقیب میدان سے نکلے اور یہ صدہ دلیروں نیستان شجاعت کے شیروں کو شراب پرتگال ہوئی بہادری کا نشہ آ گیا آنکھیں ہریت کی لال ہوئیں قبضہ آئے شمشیر چوننے لگے مرکب پر مست ہو کر جھوننے لگے امیر حمزہ صاحب قرآن غلام رسول نے کفار کے لشکر پر ایک نظر غلط انداز ڈالی اور ناراضن ہوئے منم مالکِ اشدرِ خوشمگی منم مالکِ اشدرِ خوشمگی سپہ دار درے لشکرِ اہلِ بی اس زور سے زہزادہ بلند ہوئی کہ کفار کے لشکر کے کان پھٹ گئے ہاتھی بدحواس ہو کر اپنے ہی لشکر پر چڑھ دوڑے اس کے بعد ایسی جم کر تلوار چلی تھی کہ ہر طرف لوہا برستا تھا زخمی پانی کیا بلکہ پناہ پانے کو ترستا تھا سائقہِ شمشیر اور بارانِ تیر اور ایک ہمگامہِ دارو گیر تھا سر اولے کی طرح گرتے تھے کشتے بے گور و کفن کہیں سر تھے اور کہیں بدن شپہ شپ تلواروں کے شورشنشن کا لفت تھا تیروں کی بوچھار زخموں کے ہار تیروں کے گھاؤ سراخدار سہرے نوجوانوں کے چہرے مرد و نامرد دولہ و دلہن کا لطف تھا اس روز مسلمانوں کے لشکر نے وہ دادے شجاعت دی کہ کفار کا لشکر پسپا ہوا امیر حمزہ نے نعرہ لگایا اور اس کے بعد لقا کے دل میں خوف بیٹھا اس نے کہا کہیں یہ ملک بھی چھوڑنا نہ پڑ جائے فوراں نقارہِ عمر بجوایا فوج جانبین کی علیہدہ ہوئیں اس روز تین لاکھ کفار اور تین ہزار مسلمان کام آئے امیر حمزہ نے دربار موقوف کیا اور عمر ایار سے پوچھا تمہاری زنبیل میں کوئی موبائل ہے کیا اگر ہے تو اس کی کھینچ لے زبان اس کا گھونٹ دے گلا اور اس دروز انہوں نے دربار موقوف کیا اور انہوں نے کہا کہ ذرا تلسمِ ہوشربا کی تو خبر لے کر آؤ سنا ہے اسد تلسم کشا قید ہو چکا ہے جب اسد تلسم کشا کے قید ہونے کی خبر عمر نے پائی تو فوراں ہی ایک گوشے میں ٹھہر کر موم پیچ روشن کر کے آئینہ سامنے رکھ کر ایک عورت نہایت شکیلہ کی ایسی صورت بنائی ایاروں کا بنیادی کام یہ ہے کہ ان کے پاس انبیاء کرام آ کر خواب میں انہیں کئی سارے تحائق دے گئے ہیں جس کی مدد سے وہ جیسی چاہتے ہیں جس کی صورت بنا لیتے ہیں مرد سے عورت بن جاتے ہیں اُمن خوبصورت عورت بنتے ہیں لڑکی بھی بکری بھی بن سکتے ہیں ساہری نہیں کرتے ہیں جادو کری نہیں کرتے ہیں آخر کو مسلمان ہیں ہم صرف دھوکہ دھڑی کریں گے تو اب امر ایار نے ایک گوشے میں ٹھہر کر موم پیچ روشن کر کے آئینہ سامنے رکھ کر ایک عورت نہایت شکیلہ کیا ایسی صورت بنائی ساری زردوزی باندھ کر دپٹا شبنم کا اوڑا آنکھوں میں سرما دیا لبوں کو مسی آلود کیا مانگ میں سندور بھرا دستوں پاکوں مہندی سے رنگین کیا مرساکار زیورکانوں میں اور باقی موقع و مناسبت سے تلائی و نقرائی پہنا برنجی دھال میں چومک آٹے کی جلا کر رکھی اور چھم چھم کرتا چلا اور اس چال کے ساتھ کہ بغول شائر وہ نوبادہ گلشن خوبی سب سے رکھے ہے نرالی طرح شاخ گلسہ جائے ہے لہکہ انہیں نئیے ڈالی طرح اور پہناوے کا وہ عالم کہ بغول شائر مونڈے چلے ہیں چولی چوسی ہے موری فسی ہے بند کسے اس عباش نے پہناوے کی ایسی نرالی نکالی طرح اب یہ یار یوں چلتا ہوا جب تلس میں ہوش ربا میں پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ یا جب جب شہر شہر عظیم شان آباد ہے سوکیں وہاں کی پختہ و ہموار بنی ریایہ وہاں کی جوان و حسین دکان اشیاء امدہ سے مملو دکان والی ہر ایک خوب روح ہر سمت ماجبینوں کی ترہ داری ناز و غمزے کی گرم بازاری زلف کا سودہ ارزان نظارہ خود اپنے اوپر ناز یہ یار یوں ہی سیر کرتا ہوا جب چوک میں آیا یہاں ہر قسم کا اسباب امدہ پایا کہیں حلوائی کہیں نانوائی کہیں قبرنی سنکرنی سب سرمایہ جہان کی رالت پکتی نانبائیوں کے کھانوں کو دیکھ کر نان حوس سینوں کے تنور میں پکتی قبرنوں کی ترکاریوں پر سبز رنگان عالم کا دل برنگ سبزہ پامال ہوتا ہرا ہرا ساگ سبزہ خل سے مقابلہ کرنے پر تیار ہوتا بقول شاعر ہیں قبرنے بھی دالیاں بانکی ادائیں ایسی ہر ایک سبز ہے پری یا یاد یوں ہی سہر کرتا ہوا جب میلے میں پہنچا تو جہاں مجمع نوجوانوں کا دیکھا انہی میں سوہو کر نکلا اور یہ صدا با الہان دلکش لگاتا جاتا تھا کہ آنکھوں کو جانتی ہو پیالا شراب کا مستوں کو فرض اللہ مدہر ہوں دیتا ہے مجھ تحد مجھے قطوہ شراب کا یار انہی جو دیکھا لگاوٹیں کرتے ساتھ ہوئے رات کا وقت ایسی حسینہ اتنا غرور نہ چاہیے ایک نے آواز کہا ارے دیکھا چاہیے یہ مرادوں گھری گھٹڑی کہاں کھلتی ہے ارے دیکھا چاہیے یہ نگدہ نگمال یہ دولت کس کو ملتی ہے ایسی ایک نگاہ ادھر بھی ارے یہ دل حاضر ہے اور جگر بھی ایسی ایسی امہ پھیر کر ہس دی نا ارے یو ظالم نگاہ محبت سے ہاں دیکھ لی نا بعض جو معزز شریف کے لڑکے نئے دگڑے ہوئے تھے وہ معقون گفتگو سے پیش آئے ایک نے کہا اے دولت بیدار کیا گنجینہ شرم ہیا تو نہ لٹائے گی اور نگ دل ہمارا ہی لیے جائے گی ایک مچھی تیری بہت اچھی ہوگی پیاری مجرسیہ کو اپنا مزہ چکھا جا بس اسی طرح کوئی شر عاشقانہ زبان پر لاتا کہ جب گھول کے ظلف بھی وہ سر بازار چلے گھل اٹھا شور مچا مار چلے مار چلے کوئی بحضرت یاس کہتا نہ تھی توفیق اگر بوسے کی تو اتنا ہی کہہ دیتے تو آیا ہے تو خالی تو نہ پھر دشنام لیتا جا اس ناظمین نے جب یہ کلماتیں عاشقانہ سنے تو ان جوانوں کو اپنے جلوں میں لیے چلی اور گمبت کی طرف چلی یہ گمبت وہی ہے جہاں قمر جادو رہتا ہے اور دروغ برگردن لابی کہنے والے کہتے ہیں افراسیات تو نام کا بادشاہ ہے ساری باغ دور تو اس سالار کے ہاتھ میں ہے جب گمبت کے پاس پہنچی پجاری نے کہا یہ وقت خداون کے آرام کرنے کا ہے اور عرش عالی پر جانے کا ہے میں شک کو یہاں نہیں ٹھہر سکتی فوراں گر جاؤں گی تو مجھے اندر آنے دو خداون میری آواز سن کر عرش پر سکھ فرش پر اتر آئیں گے آپ مجھے بلا کر کہا خلا کے آزم پہ چلے جائیں پجاری نے کہا تمہیں خداون نے یاد کیا جہاں میں لیٹی تھی کہ آپ کی آواز آئی کہ جلد ہمارے پاس چلیا تو بغیر بے چین ہے اب اگر تم مجھے اندر نہ آنے دو تو شکایت تمہاری میں خداون سے کروں گی پجاری یہ سن کر کو پاس بلایا پجاری نے جملہ حال زن با حسن جمال کے آنے کارز کیا خداون نے اپنی کرامت ظاہر کرنے کو ہاں ہاں وہ بندی خدرت کی سچ فرماتی ہم ہی نے اس کو یاد کیا جا جلد اس کو میج پجاری نے ایار کو اندر پہنچا دیا ایار نے اندر آ کر خداون کے پلنک گر پھرنا شروع کیا خداون نے جو نگا اٹھا کر دیکھا دیکھتے کیا ہیں کہ ایک اخترے آسمان دل ربائی گوہرے دریائے آشنائی یوسف جمال سلیخہ خسال ماہ کی صورت چکور کی سیرت لیلہ کی سج مجنو کی دھج شما کا رنگ پروانے کا ڈھنگ بزم کی آرائش پہلو کی زبائش نین کی کھونے والی لپٹ کر سونے والی کو ملائزہ کی ایسی صورت یہ بنا تھا کہ ہرچنگ کے خداون نے ہزاروں پریپیکروں کو دیکھا تھا اگر یہ حسن دل فریب اس کی نظر سے نہ گزرا تھا شکل دیکھتے بے تابو بے قرار ہوا پلنگ سے اٹھ کر ہاتھ اس کا پکڑا اور پاس بٹھا اس ناظمین نے ایسی عدا سے چہرہ خداون کا دیکھا اور اس انداز سے شرما کے سر کو جھکایا کہ خدای کو خداون کی خاک میں ملایا میں خانہ چشم سے وہ ساغرے بے خودی چلایا کہ اس پیر فرطود کو نوجوانی کا مزہ دن لگا اس سنم نے خم عبرو کی محراب کا ساجد بنا لیا اس کے بعد خداون نے دس درازی کی تو اس نے کہا کیا خداون مجھے اور بات یاد کر کہ در معلوم ہوتا ہے میرا بھی سن ہی کیا ہے بات خداون نے کہا اے مائن آز بن تری یاد دم گزرتا ہو تو کافر ہوں سہر سے شان تد میں بھر تیرا نام کرتا ہوں اس ناجنین نے الٹے ہاتھ سے ایک تماشا مو پر خداون کے مار اور گویا ہو یا بس تو سر کی میرے ہر گھڑی قسم مت کھا قسم وقت خداون کی منظور نظر ہو مگر میری بھی قسمت ایسی ہے کہ آپ بھی مجھے کچھ دیر میں خار و بے اعتبار کر کے باہر نکال دیں گے خداون کو اس کا رنج کب گوارہ تھا گویا ہوا سن اے بائیس خدای زندگی سن گو میں تمام عالم کا خدا ہوں مگر تو جیسے بتکا بندہ ہوں یہ کہہ کر اس محروف سے لپٹ گیا وہ بسانے حوصلہ و مانند شولہ جوالہ خاتر آغوش سے طرف کرنے کیا بس پھر تو ہنگامہ اختلاط جانبین سے گرم ہوا کبھی معشوقہ سے عاشق ہم بغل کبھی خیال ہجر سے دل میں خلل گاہ نازک بطن بائیں گردن میں ہمائل کرتی کبھی خنجر یغرو سے خصہ جتا کر گھائل کرتی آشق منت کرتا پاؤں پہ سر دھرتا یہ شرماتی لجاتی نئے رنگی چشم فتان گردش دورا کا رنگ دکھاتی آشق زانو سے زانو مثل رخصار پستان پر ہاتھ بتاؤ کیا مہمان کو یوں ہی بلاتے ہیں خالی اپنا مطلب جتا آتے ہیں سچ ہے مردوے بھی کس قدر خود غرض ہوتے ہیں اور تجھ میں تو بوئے محبت زرا نہیں سوائے اپنے مطلب کے دوسرے کی پرواہ نہیں اس نے کہا اے جانے جہاں یہ فقط تیرے حسن دلکش کا قصور ہے بندہ سراسر بے قصور ہے مگر میں دو جہاں کا خدا ہوں تو میں ساری دونوں جہاں کی نعمتیں تیرے خان میں چنوا دوں تو بول تو تجھے کیا چاہیئے اس نے کہا نہ مجھے تخت و چتر و افسر دے نہ نمجھے دولت سکندر دے نمجھے تخت و چتر و افسر دے نمجھے دولت سکندر دے جام جم رکھ دے تاق کسرا پر میرا چلو شراب سے بھر دے شراب پلاو جہ بس شراب کی پیاس ہے بہت دن سے میں نے شراب نہیں پی ہے خدا انہیں سوچا کہ یہ ٹھیک کہتی ہے شراب دعف حجاب ہے دو ایک جام پی کر یہ مست ہو جائے گی تیری آرزو برائے گی بس بخت خفتہ بیدار ہے کوئی دم میں ہم پہلو یہ دلدار ہے یہ خیال کر کے میں خانے سے کشتیاں شراب کی لائے اس میں شراب ارغوانی لبریز کی اور جام کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر خاتون کو پیش کیا کہ یہ جام نوش کیجئے اور دادے ایش و خرمی دیجئے اس ناظمین نے اس جام کو اپنے دستے نازک میں لیا پھر مو پھیر کر سسکی بھر کر اپنا سا مو بنا کر ساری شراب خداون کے مو پر پھینک سوائے اپنے مطلب کے اور کسی کا خیال کب تھا خیر اب تو یہاں آن پہنچی ہوں جو کچھ قسمت دکھ لائے گی دیکھیں گے یہ کہ کر اپنی انگیا سے ایک قلم شراب کی نکالی اور چند قطرے جام میں ٹپکائے کے رنگ شراب کا گل نار ہوا پھر اس جام انایت ہمارے ہاتھوں سے نوش کر خدا مجام اپنے ہاتھ میں لے گھٹا گھٹ پی گیا اور کہنے لگا بھائی تم دو تیز شراب پیتی مجھے تو اس نے ایک ہی چلو میں بنا دیا اس نے کہا خدا اٹھ کر کھڑے ہو چلو ٹہلو عجب مزہ یہ شراب دکھائے گھڑے ہوئے تھے کہ زمین پر گر پڑے عمر نے بغدہ تانا اور دے کے سر پہ مارا سر کے ہزار ٹکڑے ہوئے اور سر ایک دم خالی نکلا اس کے اندر سے آواز آئی میں قمر جادو مارا گیا جان سے ہار گیا یہ اس کے بعد عمر ایار نے وہ قلید چرائی جس نشست میں بیان اگر کسی کو جانا ہے تو اب ہی چلا جائے سبق نے سواف دیت پر ہے جس کو سننا ہے تو سنانا شروع کرے آگے صاحب اب جو داستان ہے وہ ایسے ناما کول نا اہل بادشاہوں کی جن سے ہم اچھی طرح واقع ہو سیئے تو اس میں کوئی لحاظ نہیں بڑھتا جائے کوئی تمیز نہیں بڑھتی جائے تو یارو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ کہانی ایسی جھوٹی نہیں بات ایسی نیچی نہیں تو بادشاہ سلامت کو مبدع فیاض نے اتنا دیا تھا کہ تمام دن بس تخت پر بیٹھے چوتلوں سے گھاس کٹا کر دے سوائے رفع حاجت کے ہر حاجت کو نوکر رفع کر دے محل کی وہ شان کے تاج محل کو شرم آئے بنی گالہ دیکھے تو پانی پانی ہو جائے حرم سرہ میں پریوں کا ظہور ہر پری نور نالا نور مگر حسین سے حسین عورت بھی پاس آجاتی تو اس میں تنافل نہ پڑکتا جو لذیذ سے لذیذ کھانا ہوتا موں میں آکر خاک ہو جاتا اگر آج کے الفاظ میں کہیں تو بادشاہ سلامت کسی قدر بوریت اور ڈپریشن کا شکار ہے ایسے حالات میں ان کے وزیر بت تدبیر نے یہ صلاح دی کہ بادشاہ سلامت آپ کے مرض کا ایک علاج ہے نئی کہانی داستان گوئیوں کو بلائیے ان سے ایک سیپ میں قصے کی عجرت مانگتے ہیں اور نہ دو تو ہماری کنجوز بادشاہ کے قصے سنا سنا کر ہمارے نام بدنام کرتے اس کا بھی علاج میرے پاس ہے آپ اعلان کروا دیجئے کہ جو شخص آپ کو تازہ داستان سنائے گا تازہ کہانی سنائے گا آپ اسے بیس ہزار سنے کی اشرف تبی عربوں کے آگے ہاتھ اور دیگر آزہ پھیلاتے ہیں اس تندستی میں ہم بسر کر رہے ہیں کی اس کا آپ کو علم نہیں اور مال دنیا سے تمہارے پپا نہیں کریں گے بادشا سلامت بات تو پوری سنی ہے آپ اعلان کروائیے کہ جو شخص آپ کو نئی کہانی سنائے گا پڑے گا اور نہ کوئی اور پریشانی اٹھانی پڑے گی آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی تو بادشا سلامت کو یہ سستی اور ٹکاؤ ترکیب کو بھائی گی فورا اعلان کروایا کہ بادشا سلامت کو غریبوں کا بہت احساس ہے اور اسی احساس کے تحت انہوں نے غریبی دربار میں اور کہانی سنا تھا اسی طرح ایک دن دربار میں ایک داستان گوایا اس نے کہا حضور حاضر ہوں دلو جان سے گرچے کیڑا ہوں میں ذرا سا کہی کہانی سنیے گا بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک تھا بادشاہ ہمارا خدا بادشاہ کہانی ایسی جھوٹی نہیں بات ایسی میٹھی نہیں تو بادشاہ سلامت ایک دن اپنی حجامت برانے کے لیے حجام کے پاس گئے جو حجامت میں کے فن میں مشاق تھا باتیں بنانے میں تاک تھا زبان اس کی اپنی قینچی کی طرح چلتی تھی جیسے چپڑ چپڑ وہ چلتی ویسے کچر 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 باتشاہ کے بھی دن کو دھڑکا ہوا یا خدا خیر تو ہے ہمارا حجام آج خاموش ہو گئے اس نے کہا حضور جان بخشی ہو تو ارز کرو اس نے کہا کہو حضور آپ کے سر پر سین نکل آنے باتشاہ لیکن باتشاہ واقعی یہ سین گی ہیں تو باتشاہ حضور بلکل سچ کہتا ہوں اب باتشاہ باتشاہ یہ تو اب لوگ سارے کہیں میں تو جانبر ہوں بہلے باتشاہ ماننے کو تیار نہیں بڑی مشکل سے گدی سنبھال رکھی ہے کل کو بہت نام بد نام ہو جائے گا تو آپ کریں تو کیا کریں اس نے کہا فکر نہ کیجئے باتشاہ میں اس طرح سے آپ کا سین خورج کے اتار بندہ کبھی جو اس بات کا ذکر کسی سے کر دے لیکن یہ کہنا تھا کہ اس کے پیٹ میں درشو ہوگا اور یارو جب حاکموں کے عیب چھپائے جائیں تو بیماری ہی جنم لیتی ہے اس کے بعد ایسا بیمار پڑا اس قدر بیماری نے آلیا کہ قریب المر ہو گیا ماں اس کی بول تو صحیح آخر ارے راجہ کے ماں نے کہا بیٹا میں سمجھ گئی تیرا کچھ نہ کچھ پالا راجہ سے پڑا ہے میں کہتی تھی راجہ سے دور رہے کیا تُو نے اس غلام کا قصہ نہیں سنا کون سا قصہ جن کہا ارے بہت دنوں کی بات ہے کہ ایک تھا بادشاہ ہمارا خدا بادشاہ کہانی ایسی جھوٹی نہیں بات ایسی میٹی نہیں تو بادشا سلامت کو اپنے غلام سے عشق تھا اس غلام کو ہر دم کو اپنے ساتھ رہتا تھا شکار پر جاتا دربار میں جاتا گھومنے پھرنے کے لئے جاتا سیر کو جاتا ہر سامنے تھا ایک دن اس نے حمد کر کے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت جان بخشی ہو تو خواہش کروں ہم تجھے بے تہارش چاہتے بول تجھے کیا چاری حضور کل تیر میں چلا ہوں گا اس دن بادشاہ سلامت کا تیر خطا ہو گیا تو بیٹے ان لوگوں کی آشنائی اور آشنائی دونوں بری ہے کیا تُو نے سنا نہیں در حقیقت قرب بودے مردم دنیا غلط آشنائی ہا غلط آشنائی ہا غلط اور اگر تجھے کوئی بات ہے بادشاہ سلامت کی تُو ایک کام کر تُو جا کر درختوں کی کان میں جا کے درخت یہاں تو بھالا کتنے ساڑے درخت تھے وہ بھی دور تھا جب شہر جنگل کے بیچ میں ہوا کرتا تھا گھر کے بیچ بھی ایک درخت ہوا کرتا تھا اب تو کانکریٹ کا جنگل ہے جنگل کے نام پر شہر آباد ہے مگر وہ گھر سے نکلا اور اس نے درخت کے کان میں جا کر جہاں بدھد نے ایک سراغ کر دیا تھا کہہ دیا کہ راجہ کے سر پر سین نگل آئے جی ہلکا ہو گیا تبییت بحال ہو گئی مگر اس کے بعد تھوڑے دن میں بادشا سلامت نے وہاں پر سڑک بن دی درخت کٹ گیا آئیک آئیکون ٹاور تعمیر ہو گئے مگر اس درخت کی جو لگڑی تھی وہ بڑی کام آئی کسی نے چار پائی بنوائی کسی نے کرسی بنوائی کسی نے سارنگی بنائی اب جب چار پائی پر میاں بیوی مہوے اختلاف ہوتے تو چار پائی چرچوں چرچوں کرنے کے بجائے کہتی راجہ کے سین 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 جگز لگتا تو آوال آتی راجہ کے سین سین اس طرح راجہ کے سین سب کے سامنے نمودار ہو گئے اور راجہ اپنے تخت کو کھو بیٹھا اور یوں ہوئی کہانی ختم مگر راجہ نے کہا بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میں نے سن اس کے بعد ایک اور داستان کو آیا اور اس نے آکے کہا حضور حاضر ہوں دلو جان سے گرچ کیڑا ہوں میں ذرا سا کرنے کہانی سنیے گا تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک تھا بادشاہ ہمارا خدا بادشاہ کہانی ایسی جھوٹی نہیں بات ایسی میٹھی نہیں تو بادشاہ سلامت کے دو شعب تھے ایک بسیار خوری اور ایک نکا خوری منکوہ منکوہ اتنی تھیں کہ ان کے لئے کمرے بنانا دشوار بلاخر ایک اور منکوہ کا ادخزام کیا گیا شادی میں حجلہ عروسی میں جانے سے پہلے بے انتہا کھایا بادشاہ سلامت نے جب کھا لیا تو انہوں نے خاص قیحانے بنا رکھے تھے کھاتے تھے پیٹ بڑھتے تھے قیح کرتے تھے پھر واپس آتے تھے پھر یہ کام کرتے تھے جب یہ کام اس قدر ہو چکا کہ اب بادشاہ سے اٹھا نہ گیا تو بادشاہ کو چار آدمی نے اٹھایا اور حجلہ عروسی کی طرف دھکیلا دلہن جو عروسی میں بیٹھی تھی اس نے کنکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھا تو ایک تون چلی آرہی تی کھوڑی دیر میں باقی آزا بھی نمود آدھو ہے بادشاہ سلامت جھونتے جھانتے آئے اور دلہن کا جو گھونگر ٹھٹھایا تو ان کا ریاں خارج ہو گیا مگر جو کہ دلہن نے کسی قسم مگر اب جو گھونگر اٹھایا تو کچھ ایسا ہوا کہ ان کی شلوار پھڑ پھڑا کے رہی کمرے میں ایسا تافن تاری ہوا کہ پھول مر جا گئے تری تھا کہ دلہن کا دم گھٹ کے مر جاتی بادشا سلامت نے کھڑکی پر مکہ مارا اور حب ہو گیا بادشا سلامت نے مشق کی کہ جس کو جو نکلنا ابھی نکل اس کے بعد اچھی خاصی مشق جب کر لی اور کچھ نہ نکلا تو اپنے عقد مطد کو مزید کس کر قدم جمع کر سانس روک کر نہ ہوا اندر جائے نہ باہر ایک بار پھر حجلہ یا روسی میں داخل ہوئے اور جو جھکر گونگر اٹھایا تو جو کچھ ہوا اس کی گونج کی گلیوں بازاروں محلوں بیرانوں سے ہوتی ہوئی انٹرسٹکا بھرکتی بھرکتی سہراؤ تک پہنچ گئی سموگ ایسی چھائے کہ کس سار سار ہوئے کس سار نے رکٹر سکیل پر اس کی لرزر ہٹ کیا بادشا بھرکتی بادشاہ سلامت کو اتمنان ہو گیا کہ اب ان کی مقد اینٹ سے زیادہ سخت ہو گئی ہے مبارس انترنت میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کی چھٹیاں بنا لی بیٹی پوچھتی ہے اممہ میں کس وقت پیدا ہو گئی کہ بیٹا جب تمہارے باپ بادشاہ سلامت نے تاریخی پاد مارا تھا بادشاہ سلامت نے کہا آگے چل کے دیکھا ایک کیلنڈر پر تاریخ لگی تھی قبل اس پاد اور باب اس پاد بادشاہ سلامت کو شدید غصہ آیا دیکھا ایک جگہ پہ وزیر آزم صاحب ایک علاقے کا افتتاح کر رہے ہیں یہ علاقہ حضرات یہ ریا ٹاؤن کا علاقہ اس روح تعمیر کرنا شروع کیا گیا تھا جس دن ہمارے بادشاہ سلامت نے ریا خارج لیا تھا بادشاہ سلامت کو شدید غصہ آیا محل میں پہنچے اور کہا کہ جتنی عمارتیں میں میرے ریا کے نام پر ہیں ان کے نام بدل دیا جائیں اور جو چھوٹے موٹے علاقے ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے کہہ دیں کہ سب تجاوزات ہیں پھر ایک سنگل نیشنل کریکلوم تشکیل کیا جائے جس سے ان کی پاک کی تاریخ کو ہمیشہ کیلئے مٹا دیا جائے جب ان کو اتمنان ہو گیا کہ اب ہوا کا بھی نام کسی کے زبان پر نہیں آئے گا اور یقین ہو گیا کہ اب ہوایں بھی قید ہو گئی ہیں تو حجلہ اروسی میں پھر داخل ہوئی اور اب جو جھک کر گھونگا ٹوٹھایا تو اس پار کی گونج زمان و مکان کی قید سے باہر نکل گئی اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بادشاہ کے لیے ایک لفظ اور ہے پھر پادشاہ اس کی بنیاد یہ ہے اس کے بعد بادشاہ نے کہا یہ تو میں نے سن رکھی ہے پھر لوگ ایک سے ایک کہانی کو آتے ہیں خصہ کو آتے ہیں نئی سے نئی کہانی گھڑ کر سناتے مگر بادشاہ کہتا یہ تو میں نے سن رکھی ہے پھر ایک دن اسی طرح کا ایار سفت آجیمی داخل ہوا اس نے کہا جس طرح آپ کے دادا کے دادا کے دادا بادشاہ تھے اسی طرح میرے دادا کے دادا کے دادا تاجت تھے تو ایک دن ہوا ہے کہ آپ کے دادا کے دادا کے دادا شکار کے خرص سے جنگل میں پہنچے ایک ہرن کا تاکرو کر رہے تھے بھاگتے رہے بھاگتے رہے اتنا آگے بھاگے کہ مغرب کا وقت ہو چلا نسکر آپ نے سارا پیچھے رہے گیا ہاتھ بہت چجھائی نہ دیتا تھا ہرن بھی غائب اور آپ بھی راستہ بٹک گئے کیا ہوا کہ وہاں رہزنوں کا گزر ہوا انہوں نے آپ کو اٹھا لیا اٹھا کر آپ کو مصر کے بازار میں لیا مصر کے بازار میں آپ کی نیلامی شروع کر دی اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جہاں آپ کی نیلامی ہو رہی تھی آپ کے دادا کے دادا کے دادا کی نیلامی ہو رہی تھی وہیں میرے دادا کے دادا کے دادا تجارت کی غرض سے آئے تھے انہوں نے دیکھتے ہی پہچان دیا کہ یہ تو بادشاہ سلامت ہے ان کی نیلامی ہے ان کی اتنی بیزتی فوراں انہیں بیس ہزار سونی کے عشقیویاں دے کر خرید دیا اور اس کے بعد بادشاہ سلامت نے کہا کہ جب میں اپنے ملک پہنچ جاؤں گا تو یہ عشقیویاں تمہیں واپس کر دوں گا مگر صاحب وہ تو اپنے ملک پہنچ گئے مگر میرے والد صاحب تھا تھوڑے حصے میں انتقال ہو گیا تو اگر تو یہ کہانیاں آپ نے سن رکھی سباہن 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 تو مجھے بڑنا میرا انہام نے دیجے تو اس طرح ہوئی کہانی ختم پیسا اب ختم اگر اب بھی سننے کا یار آئے تو آپ یوسفی صاحب کو سنائیں گے مزید آپ گھنٹا چلے گا چلے گا سیزر ماتا حری اور مرزا ہی اللہ یہ ہاتھی کتا کہے گھلے آئے چوکی داری کی کس کی گھر کی بہت ہشیار کتا ہے گھر میں کچھ ناؤ تبیس کی چوکی داری کر سکتا ہے اس ازدواجی مقالمے سے بعد میں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ تنخواہ ملتے ہی ہم نے بھر گرستی کا ضروری سامان خرید ڈالا تاکہ گھتا اس کی چوکی داری کر سکتا ہے لیکن والدین کی سمجھ میں آنے والا فوری فائدہ جو انہیں سردت بیان کیا وہ کچھ ایسا تھا کہ جس سے اپنے بچوں کو جانگوچ کر محرون رکھنے کے لیے پتھر کا پلیجہ چاہیے اور وہ فائدہ یہ تھا کہ آخر کوئی ایک انگریز کا کتا بھا اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے انپڑ سے انپڑ آدمی بھی اپنے کتے کا نام انگریزی میں رکھتا ہے اور انگریزی ہی میں اس سے بات چیت اور ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتا ہے کنانچہ ہم نے اشارتاں توجہ دلائی کہ اس کی وجہ سنے بچوں کو انگریزی بولنا آ جائیں یہ سننا تھا کہ بیگم نے کتے کی سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور زنجیر ایسے فیصلہ کن چھٹکے سے ہمارے ہاتھ سے چھین رہی جیسے لیڈی میکبیت نے میکبیت کی ہاتھ سے خنجر چھین رہی In form of purpose, give me the raggers یہ آتش بخیر اس ڈراب سین سے کوئی 20 سال ادھر جب آتش جوان بلکہ نوجوان تھا اس نے ایک نیلی آنکھوں, بھری بھری ٹانگوں اور بلونڈ بالوں والی مین کو باغ نے اپنے جی بی سائز کے پوم مرینیم کتے کو بھیج بھیج کر پیار کرتے دکھا تھا تھا بھی ظالم اس کی قابل گول مٹول, جھبرا, سفید بالوں سے سارا جسم اس بری طرح ڈھکا ہوا تھا کہ جب تک چلنا نہ شروع کرے یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا کہ مو کس طرح ہے کیا زمانہ تھا وہ بھی کہ جب ہر چیز جوان تھی, ہر چیز حسین تھی اور ہر چیز پر ٹوٹ کے پیار آتا تھا کیسے مہکتے دہکتے دن تھے وہ بھی میری سانس میں ہے گرمی کے یہ دوس ہی چل رہی اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن ان گناہگار آنکھوں نے زنجیر کے دونوں سروں پر صرف حسن دیکھا اور دل میں یہ پیار بھری حسرت کروٹ لینے لگی کہ انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کبھی گوشہ چمن اور فراغت نصیب ہوئی تو دیکھ نینی آنکھوں بھری بھری ٹانگوں اور بلانڈ بالوں والا کتہ زبطہ مگر اول تو بقول مرزا آلہ نسل کی کتے بابا کے مول مول ملتے ہیں دوسرے زمانے میں ہمارا مکان اس قدر تن تھا کہ جانور کا تندرس رہنا مار وہ تو خدا بھلا کرے مسٹر ایس کے ڈین صاحب کا کو ہوا دیتے رہے ان کے پاس یہ ہمارے دور پرے کے عزیز ہمسائے تھے ان کے پاس ایک بڑا جیت کتہ تھا خالص گری ہاؤن جسے پڑوسیوں کا خون پلا پلا کر پاگ رہے تھے دہنے رسا رکھتا تھا جسم تطیید ایسا اور مزاج بھی ایزن ان تو بھونکنے کے تمام متداول اصناف میں استادانہ مہارت رکھتا تھا لیکن جاندنی چھٹکی ہو اور طبیعت حاضر تو کچھ ایسی اوریجنل طرز اختیار کرتا کہ جنہوں دفعہ بھونکتا طبیعت کو ہر بار ایک نئی کور تھا سے دیکھا گیا ہے کہ ایسے ویسے شوقیہ بھونکنے والے کتوں کا سانس دو چار دفعہ ٹیاں ٹیاں کرنے کے بعد ہی اکھڑ جاتا ہے مگر یہ کتہ بقول مرزہ اردو میں بھونکتا تھا یعنی بھونکتا ہی چلا جاتا تھا کہنے والے کہتے ہیں کہ مسٹر ڈین اپنے نجھ کے بزرگوں کو اپنے لائے نہیں سمجھتے مگر اپنے اصیل کتے کا شجرہ نصب پندر بھی پشت تک فر فر سناتے ہیں اور اس کے آباؤ اجداد پر اس طرح فخر کرتے ہیں گویا ان کا خالص خون ان کی ناچیز رکھوں گا کہتے تھے سویز نہر کے اس طرف ایسا خالص و خونخار کتہ جونڈے سے نہیں ملے گا پندرہ جون ٹیس سو اکتالیس کو اس کا دادا پانچری میں دیسی کتوں سے لڑتا ہوا مارا گا چاننی رات تھی ہوہو کا آدم چوہرے پر حرمسان کران پڑا کتوں کی پشتے لگے مہنے بھر میں مشہور تھا کہ اگر کوئی گھبرایا گھبرایا ان کیاں فائر بریگیٹ کو بھی فون کرنے چلا جائے تو اسے اپنے مرہوم کتے کا ایل بم دکھائے بایا ہے فرم پہار میں گھرایا ان کے ڈرائی روم میں ان کی ایک بڑی سی تصویر بھی آگیزہ تھی جو انہوں نے اپنے کتے کے جیتے ہوئے کپ اور ڈراغیوں کی ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کے تمغے اپنے کوڈ پر لگوا گئے ایکن ہماری دیرینہ حسرت و شیفتگی کے پیشن حضرت ہمیں اپنے موجودہ کتے کے والد مرہوم کا بھونکنا ٹیپ ریکارڈر پر سنایا خود سن کر آب دیدہ ہوئے ہمیں بھی ان کی حالت دیکھ کر رونا اچھا گتہ پالی کی حسرت کا اظہار ہم نے بار رہا مرزا کے سامنے کیا مگر وہ کتے کا نام آتے ہی کٹنے کو دھوٹا ہے ہمارٹا اور نہایت واہیات جانور ہے بلکل بے مسرف اس کی تخلیق کا واحد مقصد یہ تھا کہ پترس اس پر ایک لا جواب مضمون لکھ سکے تو وہ عرصہ ہوا پورا ہو چکا اب اس نسل کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر یہ نسل ناپید ہو بھی گئی تو اردو تنزنگاروں سے نام چلتا رہے ایسے مرزا کی معلومات جانوروں کے معاملے میں ظالمانہ حد تک ادوری ہیں مثال کی طور پر ابھی کل شام تک ہی وہ لومڑی کو گیرڑ کی مادہ سمجھے بیٹھے حضر خدا کا بڑے چھوٹے کو آن چھوٹی کا ند مگر کتوں کے معاملے میں خصوصیت سے تحصیب برکتے ہیں اور اپنی بات کی پچ میں ایک سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں مثال کی طور پر ایک دن ہم سے کہنے لگے جس گھر میں کتہ ہو اس میں چور ہی نہیں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہو سکتے رحمت کے چوروں کا داخل نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے رحمت کے فرشتوں کس کڑا ہے اس لیے یہ کتہ ناپاک ہوتا ہے اس سے ساتھ سترہ بھی تو رکھا جا سکتا ہے انگریزوں کو دیکھئے کیسے صبح و شام نہلاتے ہیں ہمیں اپلے کو صبح و شام سابون سے دھو گے تو کیا پاک ہو جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتہ ناپاک ہوا کیسے کچ بہسی کو تم سے سیکھے اللہ باکشن نانی جان کہا کرتی تھی یہ کتے کے ممسور ہرال ہوتی ہے یا آپ نے ناپاکی کیا اچھوٹی کوجی پیش کر دیکھو بھائی ایک موٹی سی پیچانے بتا دیتا ہوں یاد رکھو جس جانور کو مسلمان کھا سکتے ہیں وہ پاک ہیں اس وجہ سے مسلمانوں مالک میں بکروں کو اپنی باکیوں تحارت کے سبب خاصا نقصان کھانا پڑا ہم ہاں پکنے والے پکا کریں مسلمانوں نے ہمیشہ کتوں کو کتہ ہی کہا کبھی بڑے آدمیوں کی نام سے نہیں پکارا بڑے آدمیوں کی بھی ایک ہی رہی آدم نے سنا نہیں کہ سبھی کتے کسی زمانے میں بھیڑیا ہوا کرتے تھے وہ تو آدمی کی صورت میں رہ گا ان کا بھیڑیا بن جاتا رہا جبکہ آدمی خود تم پھر لٹریچر بولنے لگے علموں بس کریں ہو یار اس بارہ خاص میں ہم نے مرزا سے علجنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ ان کے سگ گزیدہ بچپن تک اس معاملے کی جڑے پہنچتی تھی لہٰذا ہم نے اپنی آرزو کو دبائے رکھا اور چپ چاپ چکتہ رکھنے کی آرزو کو پالتے رہے بلافر وہ وقت آ گیا کہ ہمارا انگریز افسر بھاری دل اور اس سے بھی زیادہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے بطن کی طرف روانہ ہوا مگر جانے سے قبل اس تعلق حاضر کی بنا پر جو ہم کو اس سے اور اس کو اپنے کتے سے تھا ہم سے دریافت کیا تم چاہو تو میرا کتہ بطور یادگار رکھ سکتے ہو ایمپورٹیڈل سیشن ہے تیرہ ماہ کا سیزر کہہ کر پکارو تو دن ہلاتا ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس صلاح خاص میں ایک کمزور دل رکھنے والے کیلئے للچاٹ کی کیا کیا سامان پوشید آتی اس میں مطلق شبہ نہ تھا کہ اس سے بہتر یادگار اور کوئی نہ ہوگی کہ کتہ جب بھی بھوکے گا اس پر افسر کی یادتا تھا پھر یہ کہ السیشن کبھی ہم اس کو کبھی ہم نے گھر کو دیتے غرط اپنے افسر کی اس ادنا میربانی پر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ بقول مرزا اگر اس وقت ہمارے دم ہوتی تو ایسی ہلتی دے اچھا رئیس ہے اس کی چارٹ کو لفظ امپورٹڈ میں دور کر دیا اس زمانے میں ہر وہ شہر جو وطرن عزیز میں پیدا نہ ہوئی ہو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی لہذا ہر بگڑا رئیس مسلمان یہی ثابت کرنے پر طلاح رہتا تھا کہ نہ صرف اس کے کتے کے بلکہ اس کے اپنے والدین بھی اصلی امپورٹڈ ہیں اور خالی ایک تلوار لے کر ماروان نہر سے اندوستان میں بارد ہوئے تھے لہذا لفظ امپورٹڈ نے انگریز افسر کے مو سے نکلتے ہی ہماری مدافعت کی دیوار کو جو کبھی بھی بہت بلند اور پختہ نہیں تھی یہ کلک دھا دیا بھلا ایسے صوبت یافتہ کتے روز روز کہاں ملتے ہیں بلاغذر ہمارا شوق فضول ہمارے فطری خوف پر غالب آیا اور جہاز کا لندر اٹھنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ایک خوش نصیر کتے کا مالک پایا مگر ایک بات کے لیے ہم ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی تیار نہیں ہوتے تیرہ ماں کا سن کر ہمارے نصفر میں ایک بھولی بھالی سی تشویر ہوئی تھے ہمارا گاتا ہے جیسا تیرہ ماں کا آدمی کا بچہ ہوتا ہے بڑا پیارا سا غانو غانو کرتا ہوا بیسا یہ بھی ہوگا بچہ کسی کا بھی ہو ہوتا بڑا سویٹ ہے یہ تو آل سیشن کا بچہ ٹھے رہا بچہ دراصل ہم اس کے امپورٹڈ ہونے سے اس قدر محرور تھے کہ پلہ کہتے ہوئے سارا شرم سی میں مگر سیزر ہر اعتبار سے ہماری توقعات سے بڑکر نکلا اس کا سراپا کھینچ کر ہم حاضرین کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتے اس کے ڈیل ڈول کا سرسری اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیویناف کرم فرما پروفیسر قاضی عبدالقدوس کی سالم ران اس کے موں میں آیا لیکن ہمیں پروفیسر مذکور ہی نے بتایا کہ بندہ خدا تم نے بھی غزب کیا تیرہ ماہ کا سیشن تو پورا پاٹھا کتا ہوتا ہے کتابوں میں لکھا ہے تین مہینے سے زیادہ کا سیشن نہیں خریدنا چاہیے اس پر مرزا نے یہ فکرہ گزہ دیکھو بھائی آنکھوں دیکھی بات ہے اگر کتے کی نسل اور صحت مالک سے بہتر ہو تو مالک اسے آنکھیں ملا کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا ہے یہ تو غیر معمولی طور پر خونخواہ رہتی ہے انہوں نے کہا مرزا تم تو خاہ مخاہ کتوں سے ڈرتے ہو بولے جو شخص کتوں سے بھی نہ ڈرے ہمیں اس کی ولدیت میں شبہ ہے کتا خونخواہ نہ ہو تو پھر پال لے ساکھ آئے پھر آدمی بکری کو نہ پال لے بلکل درست بکری کتے سے بدرجہ بہتر ہے خاص کریے کہ جب چاہو کٹ کر کھانو ہم دونوں بحیسہ بحیسی میں پٹری سے اتر گئے بلاخر پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے بحیسیت سالسے بلخیر بیچ میں پڑھ کر اس موتدل رائے پر بحیس کو ختم کیا کہ اگر کتے میں سے جبڑا نکال گیا جا تو قاضی ماخولہ مخرج جانے گا لیکن صاحب پروفیسر نے کچھ غلط نہیں کہا تھا کہ بڑا کتا بڑی مشکل سے صدھائے جاتا پھر یہ کہ نیا گھر نئے چہیرے نئی موباس نتیجہ یہ ہے کہ پہلی رات خود سویا نہ دوسروں کو سونے دیا تمام رات ایک سانس میں مو زبانی بھوکتا رہا دوسری رات بھی بحیشت کا یہی عالم رہا البتہ چوبیس گھنٹے کی تربیت سے اتنا فرق ضرور پڑ گیا کہ جن عراقی میں خاندان کو فجر کے وقت تک نیند آ گئی تھی ان کا مو چاٹ چاٹ کر انہیں خواب غفلت سے بیدار کیا تیسری رات ہم نے اسے نیند کی ایک گولی دی چوتھی رات دو دن مگر صاحب مجال ہے جو ذرا چھپکا ہو رہا ہے زچ ہو کر ہم نے مرزا سے رجوع کیا تو کہنے لگے کہ میری مانو آج اسے کچھ نہ دو خود تین بولیاں کھا کے سو رہا ہوں ہم نے ایسا ہی کیا اور وہ اس رات بالکل نہیں مھوکا مگر حیرت ہمیں اس وقت ہوئی جب ہمارے بہرے ہمسائے خاجہ شمسدین ایمپورٹر این ایکسپورٹر نے صبح دس بجے ہمیں بڑی بتمیزی سے جھنجوڑ کا جگایا اور شکایت کی ہے کل رات بھی آپ کا خودتہ ہمارے گھر کی طرف مو کر کے بھونکتا رہا پھر اپنے کان میں ہیرنگ ایڈ پیٹ کر کے بولے اور اب بھی سن لیجے اب بھی جی لگا کے بھونک رہا ہے جگہ آپ کا ریڈیو بھی تو سارا سارا دن محلے کو سر پر اٹھائے رکھتا ہے خدا کہا ہے کہ جس دن سے آپ ہمارے پڑوس میں آئے ہیں ہم نے اپنے ریڈیو پر پروگرام سننے مند کر دیئے اور پھر ہمارے پاس تو خودتہ رکھنے کا لائسنس دیئے لائسنس کا نام آتے ہی ان کے چہرے کرن سیاہ سے بینگنگ ہوگا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور ان کا ریڈیو تین ہفتے تک خاموش رہے اور پتہ ان کے ڈرائیور کی زمانی سننے کو ملا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کان میں ہیرنگیں فٹ کر کے یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ہمارا کتہ بھونک رہا ہے یا سو گیا ہمارے کانوں میں اس بات کی بھنک بھی پڑی کہ وہ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ باز نہ دہیں خاص کاؤں سے بچنے کے لیے کتہ پالتے ہوں وہ یہ تک کہتے سنے گئے کہ سیزر اشرافوں کا کتہ معلوم نہیں خدا کن کی بیوی کی برکمانی کا یہ عالم تھا کہ سیزر اگر جھوٹو بھی دروازے میں سے جھانک لے تو جھٹ ہاتھ دھر کا گھنگٹ نکال دے تین ہفتے بعد دیکھا کہ مو پھلایا کل بھائے احزان کی طرف چلے آ رہے ہیں ہم نے پرجوش کلاموالی کیا تو اس کی جواب میں بولے یہ نہیں کیا سوری بچے نے کیا کیا ہے مرزا نے کہا تمیز سے بات کیجئے یہ سور کا نیت کتے کا بچہ ہے اس حملہ موت عریضہ کے بعد ہم بھی کچھ سخت بات کہنے والے تھے کہ مرزا نے جو اس پر تھماش ساتھ لڑوں کھیل رہے تھے ہمیں ٹھوڑنی مار کر اپنی چھجے دار بھاؤں کی جنبش سے خاجہ شمس الدین کی بائیں ٹاں کی طرف شارہ کیا جو رٹنے تک پائنچے سے بینی آ سکتا ہم نے جو کنکھیوں سے نگاڑ آئے کر دیکھا وہ زخم واقعی اتنا لمبا تھا کہ زب لگا کر بازانی بند کیا جا سکتا نرامت اور انسانی خندردی کے جذبات سے محلوب ہو کر ہم نے دوچا کیا آپ کتے میں کٹ آئے ہیں اس نوع کی خوش طبعی سے قطع نظر سیزر ابتدائے سننے بتمیزی سے پرلے درجے کا کاہل واتے ہوا تھا اور دور دور در کام کرنے کے بجائے دن کے بیشتر حصتے میں دروازے پر بوگنویلیا دروازے پر محراب کی شکل میں چھائی ہوئی بوگنویلیا کے نیچے لوٹے لگاتا رہتا پس آپ یوں تو درزی کی سوئی ہر کپڑے سے نکلتی ہے مگر ایمان کی بات ہے ہم نے کبھی سیزر کو کسی غلط آدلی کو کاٹتے نہیں دیکھا یہ کہنا تو سراسر غلط بیانی بلکہ تحمد ترازی ہوگی کہ سیزر بلکل بے کہایا جنگلی تھا سیدھا سیدھایا تھا پچاس پیسر تفصیل اس اجمال پرملال کیے ہے کہ جب کبھی ہمارے بچوں سے حکم دیتے کہ جاؤ اس رہگیر کے پیچھے پڑ جاؤ تو یہ میرا شیر اپنی کمی انگاہ سے نکل کر تامیلاً اس پر جھپٹ پڑتا اور اس کی ٹائپ پکڑ کر لٹک جاتا مگر جب دوسرا حکم ملتا کہ اب اسے چھوڑ دو تو مجال ہے جو چھوڑ دے مرزا کو مبدع فیاض نے حد درجہ وہمی طبیعت ودیت کی ہے ہمیں یقین ہے کل کو انہیں آب حیات بھی پینا پڑ جائے تو اسے وہ بالے بغیر نہیں پی رہی اسی وضع ایتیات کے پیشے نظر جس دن سے سیزر ہمارے گھر میں آیا تھا انہوں نے ہمارے گھر میں آنا جانا اس قدر کم کر دیا تھا کہ کبھی بھولے بٹ کے آ نکلتے تو ہم ان کی ایسی خاطر مدارت کرتے اس قدر گھنجوشی سے ان کے ساتھ پیش آتے کہ انہیں خچہ ہونے لگتا کہ کہیں ہم قرض نہ مانگ بیٹھے ایک دن ہمارے عیمہ پر پروفیسر قاضی عبدالقدوس انہیں ترہ ترہ سے سمجھانے لگے دیکھو کتہ بڑا بینظیر جانور ہے چانداروں میں یہ واحد ایسا ہے جو پیٹ بھرنے کے بعد اپنے پالنے والے کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر دمدار جانوروں میں دیکھو ورنہ باقی ماندہ جانور تو اپنی پونچ سے محل مکھیاں اڑانے کا کام کرتے ہیں دمبا یہ بھی نہیں کر سکتا اس کی دم صرف کھانے کے کام میں آتی ہے بیل کی دم سے البتہ ایکسلیڈیٹر کا کام لیا جاتا ہے تمہیں کوئی بیل گاڑی تھوڑا ہی دوڑانی ہے پھر ان کے ازانوں پر ہاتھ ماتے ہیں ایک فرانسیسی عدیبہ کیا خوب کہہ گئی ہے کہ جتنا میں آدمیوں کو قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں کتوں سے ڈرنا نہایت بزدلی اور نامردی کی بات ہے خاص کر ولاید ہی کتوں سے پھر ان کے کھچڑی سر کی قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلانے لگے کہ انگریزوں کے کتوں کے دانت مسنوعی ہوتے ہیں کاٹنے کے اور کاٹ کھانے کے اور جب اس سے بھی بات بنتی نظر نہ آئی تو ہماری طرف اشارہ کر کے اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنے لگے یہ یعنیقی دیکھا دیکھی میں نے بھی تین ہفتے سے ایک کاکر سپینیل پلہ پال رکھا ہے کاکر سپینیل کی عام پہ اچان پتا ہے کیا ہے اس کی ٹانگیں اس کی کان اس کی ٹانگوں سے لندے ہوتے ہیں اور ٹانگیں اتنی چھوٹی زمین تک نہیں پہنچ پائیں بچ تین ہفتے تک تو بچے اسے گھوٹ میں لے کر بھونکنا سکھاتے رہے مگر میں بچوں کو اس سے دور ہی رکھتا ہوں اس لیے کہ پچھلے جمعہ کو وہ چھوٹے والے لڑکے نے اچانک کھیلتے کھیلتے اسے کاٹ کھایا ابھی تک پلے کے پینسلین کے انجیکشن لگ رہے ہیں پروفیسر قاضی عبدالخدوس بے دوپ کی کافی کے گھونٹ پی پی کر یہ سگھ بیٹی سنا رہے تھے کہ سیزر کو نجانے کیا ہوڑا کھٹھی کہ بوگن دلیا کی اوٹ سے ان کے قیمہ بھرے سموسے پر جھٹا بدحواسی میں کافی مو کی مو میں رہ گئی پیالی مرزا کے سر پر گری جس سے مواخر و ذکر کئی جگہ سے چٹک گیا اور پروفیسر گرم قاضی کا غرارہ کرتے ہوئے اپنے تد سے اوچھا پھاٹک پھل آن گئے مرزا نے کہا کتے سے ڈر گئے نہیں 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 تو ممکن ہے یہ گفتگو تھوڑی دیر اور جاری رہتی مگر موضوع گفتگو نے ایک ہی جس لگا کر پروفیسر کو دبوش لیا اور ان کی سڈول ران میں اپنے نوکیلے کیلے پیپس پر گئی پروفیسر نے سانس روک لیا اور ایک طرف کو مو بھیرکا کھاڑے ہوئے چار پانچ دن پہلے ایسی گتھا گتھا ہو چکی تھی کبھی پروفیسر کتے کے نیچے تو کبھی کبھی گتھا ان کے اوپر لہذا ہم نے بھوگن ملیا کی کانٹے دار تہنی توڑ کر اس کی ایک کمچی بنائی اور بکتمیز کو سڑاک سڑاک مارنے کو دوڑے مگر پروفیسر جہاں کے تہاں ہاتھ جوڑ کر پھڑ ہوگے لگلہ یہ سننا کرو ابھی تو دھر پکسلیں نیل بھی نہیں مٹے اب لوگوں نے دھاں کیا ہوگا کہ کتہ پالنا تو ایک طرف رہا جانوروں اور پروفیسر کے باہمی تعلقات کٹنے اور کٹھوانے کے کامیاب تجربات سے آگے نہ بڑے ان کا علمت حیوانیاں اس قدر کتابی یعنی ناقص تھا کہ جب ہمارے بچے پہلی مرتبہ توتوں کا ایک جوڑا خرید کر لائے تو ان سے پوچھا کہ چچا ان میں نل کونسا اور مادہ کونسی تو فازر پروفیسر نے سوال اور جوڑے کو چار پانچ منٹ تک اُلٹ پلٹ کر دیکھا بیٹا یہ بڑا توتا چشن چاندبر ہوتا ہے ابھی دو تین مہینے ہوت ہے جاؤ ان میں جو پہلے انڈا دیتے وہ ہی مادہ ہوگا ان کی ایلا علمی تو ان کی انسانی کمزوری سمجھ کر معابی کی جا سکتی ہے کہ توتا اپنی مادہ کو انسان کی بنسبت زیادہ آسانی سے پہچان لیتا ہے مگر ایک دن نہائی تجربے کی بہت باریک بات یہ بتائی کہ کتہ رکھنے سے یقین جانو آدمی کی صحت بہتر ہو جاتی ہے وزہ نے یہ سنگر ان کی صحت کی طرف غور کیا اور اتنے زور کا قہقہ لگایا کہ تعلقات میں فوراں بال پو گیا جو کئی دفعہ بے دودھ کی کافی پلانے کے بعد دور ہوا جب تعلقات اس درجے خوشگوار ہو گئے کہ ابے طبع سے گفتگو ہونے لگی تو مرزا کو تپانے کے لیے پروفیسر پھر سنائے سگ میں مشغول ہو گئے ایک دن موج میں جو آیا تو بشارت دی کہ اگر طبی نکتہ نگاہ سے دیکھا جائے تو کتہ نہائیت مفید و مقبوی جانور ہے مرزا یہ سن کر ان کی طرف مسلمان نظروں سے دیکھنے لگی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اپنی انگلیوں پر اپنے ساتھ کے ان بیماروں کے نام گنانا شروع کیے جن کو اس نظر نے اس دولتِ صحت سے مال امال کر دیا تھا مرزا نے کہا صرف کھول کے بات کرو ملے اب تم سے کیا پردہ تو میں تو معلوم ہے کتے کو روزانہ گوشت آئی ہے اور یہ بات ہم پر کتہ پالنے کے بعد ہی منکشف ہوئی کہ ہمارے ہم روزانہ گوشت نہیں پکتا تھا اور ہم بڑی لائلی میں زندگی بسر کر رہے تھے پروفیسر کی بناسبتی زندگی پر جو پردہ غفلت چالیس سال سے پڑا ہوا تھا اس کے یک لخت اٹھنے بلکہ چاک ہو جانے کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی صحت سے اس قدر مطمئن تھے کہ ایک نمبر بڑا جتہ پہننا شروع کر دیا خیر آلہ نسل کے کتوں کی صحت بخش صوبت سے پروفیسروں کی کائے پلٹ ہوا تو غیر شاعرانہ خیال آ رہا ہی ہے تاہم اس بات کی سارا محلہ گواہی دے گا کہ ہمارے چند احسان فراموش پروسیوں کی گرتی ہوئی صحت پر سیزر کی موجودگی کا نہایت خوشگوار خاص کر اس کے بھونکنے کا نہایت خوشگوار اثر پڑتا جس کا ادنا کرشمہ یہ تھا کہ غریب خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے لدھر سے لدھر پروسی کی چال میں یہ کہا جی چوکنے نا پند سیزر منٹو کا فاصلہ سیکنڈ میں تہل کراتے ہیں اور دور کیوں لائیں خود خواجہ شمس الدین جو سیزر سے نالہ رہتے تھے اس کے پیزانے صحت سے خود کو نہ بچا سکے بات یہ تھی کہ خواجہ صاحب پندرہ سال سے کوئی لوگ بلڈ پریشر کے لائے لائے مریض تھے نوبت یہاں تا کہاں پہنچی تھی کہ لالچی سے لالچی ڈاکٹر بھی انہیں اپنا مستقل مریض بنانے کو تیار نہ تھا کہ مبادہ روز روز انہیں مطب میں بیٹھا دیکھ کر دوسرے مریض بھی دک جائیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شکا نہیں ہے لیکن ہمارے پہوز میں آنے کے تیر منٹو کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ کر نارمل ہو گیا پندرہ بیس درجے اوپر رہے گیا یہ اس لورے ناواختیت کا ذکر ہے جب ہم بستہ پالنا ہے کھیل سمجھ گئے کینل گلپ کا باقاعدہ میمبر بننے کے بعد معلوم ہوا کہ سیزر بیچارہ تو بلکل نیفضور تھا غلطی سرہ سر ہماری تھی کہ ہم اسے مظل اپنے بچوں کے پال رہے تھے یعنی ڈاٹ ڈاٹ کر بڑے بڑے جگادریوں سے کتہ پالنے کے عدد بعد آپ سیکھیں تو معلوم ہوا کہ کتوں کے ساتھ نھرمی کا برطاؤ لازم ہے اور ان کے سامنے اپنے بچوں کو بے دردی سے نہیں پیٹنا چاہیے ورنہ اس کی شخصیت پر چکر رہے تھے اور یہاں گھر والوں کا یہ آلم تھا کہ ہر شخص نے بھونک بھونک پر بھونک بھونک کر اس کے اوپر اپنا گلہ بٹھا لیا تھا مگر جیسے جیسے کتہ پڑا ہوا ہم نے بھی اقل آتی گئی اور ڈاٹ پھٹا ہے کہ سلسلہ ختم ہوا سیزر ہی کے دمخم سے آٹھ نو سال تک ایسی بے فکری رہی کہ کبھی گھر کو تعلہ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اسے ہماری معلوم اسباب کا اس قدر خیال تھا کہ کبھی بھولے بٹ کے کوئی بلی یا شامت کمارا کبھا برابرچی خانے کے دروازے کے پاس سے بھی گزر جاتا تو انہیں اس بھونی طرح کھدیڑتا کہ چینی کے سارے بطن پھو جاتے چوکیداری اور گھر کے کانکاز نے اس طرح ہاتھ بٹانے کے علاوہ وہ ایک سمجھدار خفتے کے دیگر پرائے بھی اس طرح انجام دیتا تھا جن سے صاف بھوے وفا آتی یہی نہیں کہ وہ ناشتے کے بعد دن کا تازہ اخبار اپنے موں میں دبا کر ہماری نہیں لے کر آتا بلکہ جب پہلی تاریخ کو اخبار والا دن لے کر آتا تو اس پر بھوکتا بھی گئی اور وہ تو اخبار لانے پر کیا موقع ہے وہ تو یہ کہی ہے ہم نے خود دو تین نفس ہفتیساً مانا کر دیا فرنہ وہ تو اسی طرح موں میں توز دبا کر بھی لانے کو تھی آتا کھانے کے دونوں وقت وہ ہماری کونی سے لگا بیٹھا رہتا ہم بھی ہر پانچ لقموں کے بعد ایک لقمہ اسے دے دیتے اگر وہ اسے سون کر چھوڑ دیتا تو ہم بھی تار جاتے کہ ہو نہ ہو کھانا باسی ہے پرد نہایت سمجھدار اور ذہین تھا وقت گزرتے دکھائی نہیں دیتا مگر ہر چیرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے ابھی کھل کسی بات معلوم ہوتی ہے جب سیزر بچہ سے آیا تھا تو پروفیسر قاضی عبدالخدوز جو ہمیشہ سے یکرنگی کے قائل رہے ہیں اتوار کے اتوار موچنے سے اپنے سر کے سفید بال اکھاڑا کرتے تھے بال بھی اکھاڑتے ہیں مگر صرف کالے حالی پان انہیں خود بھی اپنی بڑھتی عمر کا احساس ہو چلا ہے اور ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ اب ان کی طبیعت صرف بال بچوں والی عورتوں پر آتی نازان بچوں کی وہ پہلی کھیب جس نے سیزر کے ذریعے انگریزی بولنا سیکھی تھی اب اتنی جوان ہو چلی تھی کہ جوان اور سیانی ہو چلی تھی کہ اردو اشار کا صحیح مطلب سمجھ کر شرمانے لگی تھی سیزن بھی رفتہ رفتہ خاندان گی کا ایک مومر رکن بن گیا اس لحاظ سے کہ اب اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بڑا ہو گیا اور ساتھی ساتھ دل میں اس کے لیے ایک رفاقت و ہمسفری دردمندی و ہم نصیبی کا ایک رشتہ پیدا ہو چلا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو بڑا ہوتے دیکھا تھا ایک ساتھ وقت سے ہار مانی تھی آج اس کی ایک بات یاد آ رہی ہے جوان تھا تو پنجے جھا کر رہا چلتوں کا اس طرح پیچھا کرتا کہ وہ گھگیا کے قریب ترین گھر میں گھج جاتے اور بے آبو ہو کر نکالے جاتے مگر یہ تاک میں بیٹھا رہتا اور ہر دفعہ ان کو باندازے دی کر یوں بھموڑتا جیسے کوئی جانگر نہیں بلکہ کسی انگریزی فلم کا ہیرو ہو یہ نلزہ کی الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگریزی فلموں میں لوگ یوں پیار کرتے ہیں جیسے تخمی آم چوس رہے ہیں ابھی ابھی تین سال پہلے تک ہی تین سال پہلے تک سیزر کو دیکھ کر پڑوسیوں کا چلوں خون سوپتا تھا مگر اب اس قدر بورا اور ضعیف ہو چلا تھا کہ دن کے بیشتر حصے میں بھوگن ویلیا کی چھاؤں تلے کسی مرشد کاہل کی طرح مراقبے میں پڑا رہا تھا بہت ہوا توس دم ہلا کر شفقت کا احسار کر دیا البتہ بچوں کو خاص بھلے وہ اپنے گھر کے ہوں یا پاسپڑوس کے اس نے کبھی مایوس نہیں کیا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بچے نے اسے آواز دے کر گیند ٹھیکی ہو اور وہ اپنی گودہ بھری نلی چھوڑ چھاڑ کر گیند کو موں میں دبا کر واپس نہ لیا اسے بچوں کی تعلیف قلوب اس معاملے میں اس قدر عزیز تھی کہ کئی دفعہ تو فٹبال تک موں میں دبا کر لانی کوشش آتا وہ جوارے رفتہ رفتہ جواب دی رہے تھے ساری تن فن غائب غر فش ختم مرزا کے الفاظ میں اس کا بڑھاپا شباب پر تھا اب چاندنی رات اور مسک مادداؤں کی مہک سے اس کے خون میں جوار بھاٹا نہیں آتا تھا کہاں تو یہ آلم تھا کہ گرمی پر آتا تو سر شام اسے زنجیب ٹڑھا کر قدر آدم دیوار پھان جاتا اور فجر کے وقت تک شاد کام لٹتا اور اب اس جمادیدہ بزرگ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ گرمائی ہوئی ماددہ اور ہڈی بے اقبق نظر آ جائیں تو ہڈی ہی کی طرف لپکتا اور جب اسے پپولتے پپولتے اس کے بوڑھے جبرے دکھنے لگتے تو اپنی بوگن ملیا کی چھاہوں تلے اسے دفن کر کے بزو کے لوٹے میں مو ڈال کر پانی پینے چلا جاتا تھا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی سیزر ہے جس کے جبرے کی مہر محلے کے ہر تیسرے شخص کی پندلی پر آج تک گواہی دے رہی ہے کہ اب جس جگہ کے دار ہے یہاں آگے درد تھا وہی موچ جو بقول شخص سے سوالیا نشان کی طرح کھڑی رہتی تھی اب مفلس کی موچ کی معنی دٹکنے میں ایک کر کے اس کے تمام ہم وہ گلیاں سونی کر گئے جہاں سے چاندنی راتوں کو بھید بھرے اندے کے جسموں سے خوشبو کے بلادے آتے تھے تو بالکل تنہا رہ گیا تنہا اور دل گرفتا نئی پوت کے کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو در کنار وہ تو ان کے نو دولتیں مالگوں پر بھونکنا بھی اپنے شان کے منافع سمجھتا جب تنہائی سے زیادہ جی گھبرانے لگتا تو ریڈیو کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور پکے گانے سن کر بہت خوش ہوتا جسم کے ساتھ ساتھ نظر بھی موٹی ہو چلی تھی پروفیسر غازی عبدالقدوز کبھی ہجلے کپڑے پین کر آیا تھے تو انہیں اجنبی سمجھ کر موٹنے لگتا سمات میں البتہ فرق نہیں آیا تھا صاحب معلوم ہوتا تھا کہ وہ اٹھکل سے گیند کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے ٹپا کھانے سے اس کی سمت اور محلے وقوع کا اندازہ کر لیتا ہے ایک دن اچھا خاصا اپنا مخصوص آسن مارے یعنی بائیں آنکھ جو بچپن سے سرخ رہتی تھی آدھی بند کیے دائیں پنجے پر تھوٹھنی ٹکائے بیٹھا تھا کہ ایک نیلے ریبن والی بچی نیشو کہہ کر سڑک پر پنگ پونگ کی گین پھیک وہ اپنی ہڈی چھوڑ کر پنگ پونگ کی گین کی طرف لپکا اور جیسے ہی گین دبا کر پلٹا تو ایک کار کے بریک لگنے کی دل خراش آیا تھا بچے چیختے ہوئے دوڑے سڑک پر دور تک تائروں کے گھسنے سے دو سیاہ پٹیاں بن گئی کار ایک دھچکے کے ساتھ رکی اس کے بعد اپنی سپرینگوں پر دو چار ہچکولے کھانے کے بعد تیزی سے غراتی ہوئی پہلے ہی موڑ پر مانگئی مگر سیزر بیچ راستے ہی نے رہ گیا اس کا پچھلا دھاڑ کار کا سارا وزن سہار چکا تھا مو سے خون جاری تھا پاپاس ہی گین پڑھی تھی جو اب سفید نہیں رہی تھی سب نے مل کر اسے اٹھایا اور پھاٹک کے پاس بھوگن ویلیا کے نیچے لٹا دیا یہ معلوم ہوتا تھا جیسے شریانوں کے مو کھن گئے ہیں اور اس کی زندگی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ رس رہی ہے سب نے اپنی امگلیوں کی پوروں سے اس کے دل کی دھڑکن کو سنا وہ دھڑکن جو ایک دوسری دھڑکن تک ایک نیا جنم ایک نئی جون بخشتی ہے کس لی سے کہوں کہ آج اس کا آبود آنا اچھ چکا تھا اور وہ ہم سے رخصت ہو رہا تھا اس عمد اس حوصلے اس سکون کے ساتھ جو صرف جانوروں کا مقدر ہے بغیر کراہے بغیر کورتے بغیر ہداسہ خالی نظریں جمائیں بس پکے چلا جا رہا تھا سب نے بھاری بھاری اسے چمکا رہا سر پر حاک پھرواتے وقت اس نے نظریں جھکا دی اور یہ آپ پھر کے سب کی آنکھیں بھرائیں کہ آج اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ سر پر پیار کرواتے وقت اپنی ریشم سے ملائم دن نہیں ہلا سکتا تھا آج اس کے نظروں میں ایک آجنبی خون کی بھو بھوسی چلی آ رہی تھی کوئی آگ گلتا گزرا ہوگا کہ آسمان پر قبضے مندلانے لگے تھوڑے دیر میں وہ اتنے نیچے آ گئے کہ ان کے محبوس سائے اس پر پڑھنے لگے پھر اہاتھی کی دیوار پر آ کر بیٹھ گئے اور شور مچانے لگے سیزر نے ایک نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا ایک لمحے کو اس کے نتھنے پھوک اٹھے اور پھر اس نے آنکھیں جھکا لی ہم سے یہ نہیں دیکھا گیا ہم نے اس کا خون آرور مو کھول کر اس کے حلق میں نیم کی گولیوں کی شیشی اُلٹ دی اور کالر اُتار دیا تھوڑے دیر بعد وہ اپنے چاہنے والوں کی دھندلاتی صورتیں دیکھتا دیکھتا ہمیشہ کے لئے سو گیا مارس کے چڑھتے چاند کی بھی ہی روشنی میں جب بچوں نے اس کی محبوب بوغن ویلیا کی چھاؤں تلے زمین کی امانت زمین کو سونکنے کے لئے گہرا سا گڑا خدا اس میں سے بیشمار چھوٹی بڑی ہٹڈیاں نکلی جنہیں غالباً وہ دفن کر کے بھول گیا تھا بوغن ویلیا کی لمبی لمبی انگلیوں سے کسی جڑیں زمین کے سینے تک پہنچ کر اس کا رس چوس کر شاخوں کے سروں پر دہکتے پھولوں تک پہنچا رہی تھی اگر آج ان سوکھی پیاسی جڑوں کو سیزر کے خون نے ان پھولوں سے بھی زیادہ سوٹ کر دیا ہوگا جو بچوں نے اپنی سلیٹوں کی مدد سے لہد کا مو بند کر کے اس کے اوپر بکھیر دیا آخر میں نیلے ریبن والی بچی نے سرہانے اپنی سالگیرہ کی ممبتیاں روشن کی ان کی اداس روشنی میں بچوں کے میلے گالوں پر آنسو کی نمکین لکیریں صاف نمائیں تھی کئی مہینے بیٹھ گئے پچھڑ کے بعد بھوگندلیا پھر انگارے کی طرح دہک رہی ہے مگر آج بھی بچے اس جگہ کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیتے کہ وہاں ہمارا ایک ساتھی سو رہا ہے بھوگندہ شکریہ شکریہ